ہمارے اسادزہ کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ کتابی کیڑے بن گئے ہیں پھر یہ سیمیسٹر سسٹم کے نام پہ جو ایگزیمنیشن کے سسٹم آئے ہیں اس نے ان کو تباہ کر دیا ہے آپ کیا کر رہے ہیں ان کو بتا رہے ہیں کہ جناب محمد بن قاسم نے یہ کر لیا یہاں پہ آپ صرف ناتیں کروالے ہیں قررت کروالے ہیں اس سے علاوہ آپ کو کوئی کام کرنے کا کوئی شوق ہی نہیں ہے یونیورسٹیز خود مختار نہیں ہیں سیاسی مداخلتیں بہت ہیں کالی جو اسادزہ کی تربیت کا آج بھی وہی ڈائلیما ہے جو انیس سو ستر اب لوگ انیورسٹیوں میں داخلہ نہیں لے رہے ہیں پبلک انیورسٹیوں میں پنجاب انیورسٹی جیسے انیورسٹی میں جو پاکستان کے ساتھ بدقسمتی سے موٹیویشنل سپیکرز نے ایک کسی کہہ سکتا ہے ریپ کیا ہے ایک بچہ بیکنہ اس میں پڑھ رہا ہے گرامر سکول میں پڑھتا ہے وہاں وہ ہزاروں کے ساب سے فیسیں دیتا ہے آپ مجھے بتائیں اس کو اکیڈمی کی ضرورت کیوں ہے خلا کے بارے میں تاریخ کے بارے میں ان کے خیالات تو جیر یادینیت لا دینیت کے ہیں یہ موٹیویشنل سپیکر خدا رہا اس پاکستان کے نوجوانوں پر رحم کریں دولر تو سر یہاں پر سیٹ کے پاس ہے نا باہر جو پراپرٹی ڈیلر کا کاروبر کر رہا ہے جو منشیات فروش ہے اس کے پاس بھی بہت مجھے کہتے ہیں جا کے انٹری ٹیسٹ نے اچھا اب انٹری ٹیسٹ میں میں فیل ہو گیا ہوں تو میرے وہ دس سو نوے نمبر تو بھار میں گئے نا پیرنٹس کو میرا مشورہ یہ ہے کہ بچے کو ازاد کریں بچے کا کام یہ ہے کہ سر وہ وہاں پر ڈراما بھی دیکھے فلم بھی دیکھے جو اس کا شوق ہے وہ بھی دیکھے کوئی سرکاری جوب نہیں ہے بھول جائے جوب کو سسٹینیبل وہ ہے جو پیچھے بیٹھ کے یہ لڑکا کر رہا ہے یہ لڑکا کر رہا ہے اس کو سکیل ہے اس کی اس کو پتا ہے کس طرح سے میں نے کیمرہ لے کے چلنا ہے اس نے اپنی مارکیٹ کرنی ہے لڑکیاں کس طرح سے لڑکوں کو ایک سپلائٹ کرتی ہیں لڑکیاں جو ہے نشے میں جا رہی ہیں اور کئی جگہ پر تیچرز کا رویہ یہ ہے بھار میں جائیں بچے ہمارا کے اپنا نقصان کرتے ہیں کیریئر کانسلنگ فراد ہے ہر لڑکی چاہتی ہے کہ ایسا لڑکا ہو جس کے پاس گاڑی بھی ہو ٹھیک ہے جس کے اپنا گھر بھی ہو جس کے پاس ہٹلنگ کرانے کے پیسے بھی ہو وہ میرا خوابند ہونا چاہیے یہاں کیا ہوا ہے پی ٹی آئی کے نوجوانوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے آپ کو پتا ہے سارا سیناریو کیا ہے تو پھر ان کے اندر غصہ نہیں آئے گا روزگار آپ دیتے نہیں ہے عزت آپ نہیں دے رہے انصاف آپ نہیں دے رہے مذہب کے اندر جدیدیت کا تصور کوئی نہیں آپ کے پاس آرہا سوچ میں نہیں آرہا وزدم میں نہیں آرہا ایک دوسرے کو برداشت کرنا نہیں آرہا لڑکیوں کی رسپیکٹ کرنا نہیں آرہا اس کو تو بڑا دیکھا ہے پڑا آیا ہے نا آپ نے کتنی بگڑ گی ہے دیکھا نا نوکری کروائی نا آپ نے سے دیکھا کتنی بگڑ گی ہے پھر ہم اس کی یہ باتیں کرنا شکر دیتے ہیں ایک وزیر جو ہے اٹھ کے بے شرمی سے کہتا ہے یہ مرتے دفنانے آ جاتے ہیں آج کی اس نشف کے اندر ایک اہم شخصیت میں ساتھ موجود ہے پچھلے کئی سالوں سے یہ صحافت کی سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں بہت ساری جو ارگنیزیشن سے ان کے ساتھ کام کرتے ہیں خود کا بھی اپنا تجزیہ بہت سٹرونگ ہوتا ہے ان کا دو ان کے پہلو ہیں جو ان کی شخصیت کے ہیں ایک ہے یہ تعلیم پہ بڑی بات کرتے ہیں سکلز پہ بڑی بات کرتے ہیں اور دوسرا ان کا جو ہے سیاست پہ بڑی بات کرتے ہیں اور دونوں ڈومین کی جو بات ہوتی ہے تو کھل ڈل کے بڑے مطلب ان کے الفاظ کو جو چناؤ ہے اسے مزہ آتا ہے سن کے آپ کو ایک گفتگو سے جو ایک ہوتا ہے سمٹائم آپ کسی کے ساتھ بات کرتے ہیں تو آپ کو ایک اپنایت سے لگتی ہے ان کی گفتگو میں وہ اپنایت ہے سچائی موجود ہے ورنہ آج کی صحافت جو ہے وہ پتہ نہیں کہاں چلے گئی ہے لیکن ان کے پاس ابھی بھی وہ پرانی صحافت موجود ہے جس کے اندر آپ کو واقعی کہیں نہ کہیں سچ کی ایک شما جلدی بھی نظر آتی ہے سلمان عابد صاحب میرے ساتھ موجود ہے ان سے بات چیت کریں گے اور ایک بڑی مفتار سی ایک ڈسکیشن ہوگی اسلام علیکم سلمان بھئی مونی صاحب آپ نے جو کہا میرے لئے ازاز کی بات ہے اور یہ میرا پیلا پرگرام ہے آپ کے ساتھ میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں سر آپ کا بہت شکریہ آپ نے مصروفیت پورا آپ کا شیڈول مصروف آتا فکر باوجود کوئی کس کے اوپر ٹائم دیا سر میں آپ سے دو چیزوں پہ بات چیت کرنا چاہوں گا جس میں انٹرو میں کہا ایک ہم تھوڑا سا بات کریں گے آج کی جو ایڈوکیشن سسٹم ہے سکلز ہے کمیونکیشن ہے اور سیکنڈ ہاف میں پھر ہم بات کریں گے سیاست کے اوپر اس سے پہلے سے تھوڑا سا آپ کے پر میں جاننا چاہوں گا آپ کی نیشے لائف کہاں پہ آپ کا جو ہے بچپن کہاں گزرا ٹھیک ہے میری پیدائش تو کراچی میں ہوئی تھی ٹھیک ہے اور لیکن میں بہت جلد کراچی سے لاہور آ گیا تھا اپنے والد صاحب کے ساتھ اور لاہوری میں ایک سرکاری سکول میں سکولنگ ہوئی سرکاری کالج میں پڑھا پھر اس کے بعد پڑھتے پڑھاتے اینورسٹی تک پہنچ گیا ٹھیک ہے اور آپ سمجھئے کہ میں بنیادی طور پر ایک تالیبلم جو ہے نا ایسا تھا جو طلبہ سیاست میں زیادہ دلچسپی لیتا تھا بنسبت تعلیم کے صحیح اور نسابی کتابوں کے مقابلے میں غیر نسابی کتابیں پڑھنے کا بہت شوق تھا ٹھیک ہے اس کی ایک بڑی وجہ تھی ہمارا گھر ہمارا جو گھر کا محول تھا اس میں اخبارات اور اسائل کی بھرمار تھی کیونکہ میرے والد ایک بہت بڑے اخبار نویز تھے عبدالکریم عابد مرہوم تو وہ ان کی وجہ سے مجھے بہت کچھ پڑھنے کا موقع ملتا تھا تو میری کتابیں جو تھی نا وہ بس سمجھئے کہ نسابی کتابیں نہیں تھی غیر نسابی کتابی تھی اور پھر میں نے کبھی میں سپورٹسمن بننا چاہتا تھا کرکٹ بہت کھیلی پھر میں نے سوچا کہ میرے والد مجھے بینکر بنانا چاہتے تھے اس میں میری کوئی دلچسپی نہیں تھی میں صحافی بننا چاہتا تھا میرے والد کی کوئی خواہش نہیں تھی مجھے پھر بینکنگ کے سیکٹر سے کوئی دلچسپی نہیں تھی اس لئے میں نے سی کام ڈی کام ڈی کام کر کے چھوڑا اس کو پھر اس کے بعد میں نے لاو کی فیلڈ اپنانی اختیار کرنے کی کوشش کی اس میں بھی میں کوئی خاص کامیاب نہ ہو سکا پھر میں نے ایم ای پولوٹیکل سائنس کیا پنجابی یونسٹی سے اور پھر میں آپ سمجھئے کہ ڈیولیپنٹ سیکٹر میں چلا گیا جس کو آپ انجیو سیکٹر کہتے ہیں اور وہاں میں نے کئی سال اس میں دیئے 20-22 سال اور پاکستان اور پاکستان کی باہر کی جو ایجنسیز ہیں ان کے ساتھ کام کیا لیکن ساتھ ساتھ میرا جنرلزم جو ہے وہ ساتھ ساتھ چلتا رہا کیونکہ لکھنا میرا پیشن تھا اور اسی کی وجہ سے پھر میں نے جب والد کی ڈیتھ ہوئی دو 2005 میں اس کے بعد سے میں نے ریگولر جنرلزم شروع کی ہے تو اب آپ انتاظر لگا لیجے کہ 19 ایئرز ہو گئے ہیں مجھے بقاعدہ جنرلزم کرتے ہوئے تو اب ایک طرف میرا جنرلزم کا فیلڈ ہے دوسری طرف میری فیلڈ ہے ایجوکیشن جس کا آپ نے ذکر کیا میں کچھ انیورسٹیز میں پڑھاتا ہوں پھر اس کے بعد میں نے چھے کتابیں لکھی ہیں مختلف موضوعات پر سیاست سے جڑی ہوئی پھر میں ٹریننگ کے شعبے میں بہت انگیج رہا ہوں خاص طور پر یوتھ ڈیولیپمنٹ ٹریننگ وغیرہ میں نے بہت کی ہے انیورسٹیز کے ساتھ جو ہمارا کام چل رہا ہے اس میں بھی ٹریننگ ایک بڑا کانٹرپارٹ ہے ٹیچرز کی ٹریننگ ہیں اور میں مختلف اداروں کے اندر جو تعلیمی سرگرمیاں ہوتی ہیں جس میں خاص طور پر ٹریننگ ہیں اس میں میں بہت انگیج رہتا ہوں مختلف شعبہ جات میں کانفرنسز وغیرہ جو ایجوکیشن سے ہوتی ہیں آج کل میں وائس چانسلرز کے انٹرویوز کر رہا ہوں اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ تعلیمی نیریٹیف کیا ہے پرائمری ایجوکیشن سے ہائر ایجوکیشن کے معاملات ہیں ان کو دیکھنے کی کوشش کرتا ہوں اور پھر میں انٹرنیشنل میڈیا میں بھی بہت زیادہ ان ہوتا ہوں وائس آف امریکہ بی بی سی اردو وائس آف جرمنی چائنا اردو ریڈیو سرویس اس طرح کے پرائمز ہیں وہاں پہ بھی پاکستان کے حالات کے حوالے سے ایک تذیعہ پیش کرنا چاہتا ہوں یہ کوئی ایک ملٹیپل قسم کا میرا ڈومین ہے جس میں جنرلزم بھی ہے جس میں ڈیویلیپنٹ سیکٹر بھی ہے اور جس میں میڈی اپنا پولیٹیکس بھی ہے تو ان چیزوں کے درمیان رہ کے میں اپنا کام کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور بڑا اچھا کام کر رہے ہیں اور اس کا میں جو آغاز کرنا چاہوں گا ہماری گفتگو کا وہ میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا ہم جو ہے تعلیمی حساب سے تھوڑا سی زرہ ڈسکیشن کر لیں سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو ہماری یونیوریوریوٹیز ہیں کیونکہ آج کل آپ ایکسیسائز سے گزر بھی رہے ہیں کہ جنرلز ہیں مجھے تو لگ رہا ہے ہم بہت پیچھے رہے ہیں دیکھئے انٹرنیشنل سٹینڈرڈ تو چھوڑ دیں آپ جو ریجنل سٹینڈرڈز ہیں جس میں انڈیا ہے خاص طور پر سری لنکا ہے ہم ان سے بھی بہت پیچھے ہیں اور جتنی تیز رفتاری سے دنیا تبدیل ہو رہی ہے تعلیم کے میدان میں خاص طور پر ہم نے وہ جدیدیت نہیں اختیار کی جو تعلیم کے اندر آج ہماری ضرورت ہے ہماری تعلیم جو ہے وہ انڈسٹری سے بھی اس کا لنکیجز نہیں ہے ہماری تعلیم کا مارکیٹ سے بھی کوئی لنکیجز نہیں ہے ہماری تعلیم کا تحقیق کے ساتھ بھی وہ لنک نہیں ہے جو آج کی دنیا کے اندر ریسرچ ہو رہی ہے اور میں آپ کو ایک بات بتا ہوں جو تعلیم ہوتی ہے وہ ایک الٹرنیٹیف سسٹم کو اسٹیبلش کرتی ہے متبادل نظام اور پہلے سے مجود نظام کو چیلنج کر کے اس میں ایک نیا پن ڈکشو کرتی ہے جدیدیت کی بنیاد اب ہمارے ہاں جو تعلیم ہے وہ پارٹ آف دا پرابلم ہے وہ پارٹ آف دا ریزولوشن نہیں ہے اور جب میں کہتا ہوں کہ وہ پارٹ آف دا پرابلم ہے اور پارٹ آف دا ریزولوشن نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے اس میں استاد بھی شامل ہے اس میں سٹوڈنٹ بھی شامل ہے اس میں ہمارا کریکلم بھی شامل ہے اس میں ہماری انیورسٹیز کالجز سکولز کی منیجمنٹ سسٹم بھی شامل ہے اس میں آپ کی سٹیٹ انسٹیوشن اور گورنمنٹ انسٹیوشن بھی شامل ہے یعنی ہماری جو پالیسی اگر آپ دیکھیں ایڈوکیشنل پالیسی اسی میں آپ کو اتنی زیادہ نظر آئے گی کہ جو آج انٹرنیشنل سٹینڈرز کو میٹ نہیں کر رہے اب آپ بتائیے خود آپ کا تھوڑا بہت ایکسپوئیر باہر کا ہے ہم جب یہاں سے جاتے ہیں تو ہم وہاں پر نئے ایکزیمز دیتے ہیں ہماری ڈگری کی کوئی خاص ویلیو نہیں ہے آپ وہاں کے سٹینڈرز کو پاس کرتے ہیں اس کے مطابق پھر آپ کو آگے سپیس ملتی ہے اچھا اب یہی تعلیم علم جو پاکستان میں پرفارم نہیں کرتا جب آپ اس کو باہر بھیجتے ہیں تو وہاں کا جو تعلیمی محول ہے اس میں وہ ایسا شاندار ایجسٹ ہو جاتا ہے اور ایسا شاندار پرفارم کرتا ہے آج آپ دیکھ لیجئے امریکہ میں ڈاکٹر سب سے اچھے پاکستانی آپ کو ملیں گے آپ دیگر شوبر میں چلیں تو یہی پاکستانی جن کو ہم نلائک بچے کہتے ہیں یہ جا کے لائک ہو جاتے ہیں ایک وہاں کا محول ایک وہاں کا استاد ایک وہاں کا سسٹم ایک وہاں کا کریکلم اور ایک وہاں جو فکری ازادیاں ہیں سوچنے کی سمجھنے کی چیلنج کرنے کی سوالات اٹھانے کی وہ یہاں پر نہیں ہے تو اس لیے مجھے یہ لگتا ہے جیسے آج کل ہم صرف ڈگری کی بنیاد کے اوپر تعلیمی نظام کو چلانے کی کوشش کریں یہاں پہ ایک بہت بڑا سوال کھڑا ہوتا ہے کہ چلیں گورنمنٹ لیول پہ اگر جو ہم نہیں کلکولم کو آگے کر رہے اس میں سو وجہوہات ہو سکتی ہیں لیکن جب ہم پرائیویٹ سیکٹر کی بات کرتے ہیں یہ سب پیور بزنس فو دم آج کی ڈیٹ میں جتنی یونیورسٹیز ہیں تیار منی میکنگ ماشینز تو سر جب وہ منی میکنگ ماشین اب ونٹی لیٹر پہ آگئی ہے تو ابھی بھی یہ ہوش کے ناکھوں نہیں لے رہی ہیں یونیورسٹیز کیا وجہ ہے کیونکہ دیکھیں ایک بزنس آنر جو ہوتا ہے وہ کچھ بھی ہو جائے گا وہ اپنے بزنس کو ڈوبنے سے بچائے گا تو کیوں نہیں بچا رہے ہیں ایڈوکیشن گرو ہوتی ہے پبلک سیکٹر سے پبلک سیکٹر اگر پرفارم کر رہا ہوگا تو آپ یقین کریں کہ آپ کو اس کا ایمپیکٹ پھر ایک لارجر کانٹیکس میں پرائیوٹ سیکٹر میں بھی نظر آئے گا اب پبلک سیکٹر ہم نے بالکل نیچے کر دیا ہے پرائیوٹ سیکٹر کو گرو کرنے کے نام پر اچھا وہ ایک بزنس ہے اچھا اس کو اس میں کئی سٹینڈرز ہیں اچھے سکولز ہیں کالجز ہیں یونیورسٹیہ ہیں جو اچھا پڑا رہی ہوں گی مجھے اس کو چیلنج نہیں کرنا لیکن مجھے آپ یہ بتائیے کہ سوسائیٹی کا ریزولوشن کیا ان یونیورسٹیز سے نکل رہا ہے نہیں وہ زیادہ تر تعلیم علم پاکستان سے باہر چلے جاتے ہیں بزنس میں چلے جاتے ہیں یا اچھی جاپس میں چلے جاتے ہیں لیکن جو سوسائیٹی کا کنٹیبیوشن ہے جو سوسائیٹی کو تعمیر کرنا ہے جو سوسائیٹی کی تشکیلیں نو کرنی ہے جو سوسائیٹی کی تعمیر کرنی ہے اس میں تو ان کا کوئی کنٹیبیوشن نہیں ہے اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ وہ جو تعلیمی ادارے ہیں وہ ایک بزنس اورینٹی اپروچ کے تحت تو کام کرتے ہیں لیکن اس کے اندر اگر وہ ایڈوکیشنل سٹینڈرز کو بھی مینٹین کر لیں تو بہت بڑی بات ہے لیکن سوال یہ ہے کہ جہاں لاکھوں کروڑوں بچے اس پبلک سیکٹر کے اندر کام کر رہے ہیں پڑھ رہے ہیں ان کے لیے آپ کے پاس پولیسی کیا ہے آپ کے سرکاری تعلیمی ادارے سکولز کالیجز یونیورسٹیز کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اس لیے میں یہ اس پورے ڈومین کو چیلنج کرتا ہوں کہ جو تعلیم کے ساتھ وہ پاولر فریری کی کتاب ہے نا تعلیم اور مظلوم عوام بنیادی طور پر ہمارے ساتھ وہ ہو رہا ہے ہم مظلوم لوگ ہیں اور ہمارے ساتھ تعلیم ہمارے اوپر جبر کر رہی ہے آپ ہمارا پورا سسٹم دیکھیں ایکزیمینیشن سسٹم آپ ہمارا پورا کریکلم سسٹم دیکھیں آپ ہمارا ٹیچنگ سٹینڈرڈز دیکھیں آپ ہمارا بچوں کی اور ٹیچرز کے ڈائلوگ کا سسٹم کو دیکھیں سوال اٹھانے کو یہاں نافرمانی سمجھی جاتی ہے سوال اٹھانے والے کو باغی سمجھا جاتا ہے سوال اٹھانے والے کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ استاد کو چیلنج کر رہا ہے اور استاد اور ٹیچرز کے درمیان جو گیپ ہے ایڈوکیشنل انسٹیوشن اور انڈسٹری کے درمیان جو گیپ ہے یعنی ہم جو بچے پیدا کر رہے ہیں مارکیٹ کو اس کی ضرورت ہی نہیں ہے انڈسٹری کو اس کی ضرورت ہی نہیں ہے اچھا پھر ہمارا ایک فیشن ہے کبھی ایک زمانہ تھا سی کوم ڈی کوم اور کامرس کا شوطہ اس کے بعد آگے چلے تو بی کوم پھر اس کے بعد انہوں نے کہا آئی ٹی آگئی آئی ٹی آئی تو پھر انہوں نے ایم بی ایس کا ایک پورا بہار لگا دیا پھر اب ہم آیاں ایسے لگتا ہے جیسے تعلیم صرف آئی ٹی کی رہا گیا باقی ساری ختم ہو گئی تو یہ سب چیزیں جو ہم نے تباہ کی ہیں تحقیق ہمارے پاس نہیں ہو رہی تو پالیسیوں کے اندر اتنے کانٹرڈکشنز ہیں تو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا جو ایڈوکیشنل سٹینڈر ہے وہ اس لیے بھی پیچھا ہے یعنی آج آپ دیکھیں نا دوزار چوبیس میں میں بیٹھا ہوں آپ کی فیفٹی پرسنٹ پاپولیشن اللیٹریٹ ہے فیمیل سکسٹی پرسنٹ اللیٹریٹ ہے بیسک تعلیم آپ ان کو لکھنے پڑھنے کی نہیں دے سکے اور آپ چاہتے ہیں کہ جناب ہم ایک ایٹمی قوت ہے دنیا میں ہم بہت بڑا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں دنیا نے جو ترقی کیا ہے وہ تعلیم کے میدان میں جا کے ترقی کی ہے آپ اپنی انویسٹیوں کی تداد دیکھ لیں اور ہم سے چھوٹے ملکوں کے اندر جا کے انویسٹیوں کی تداد دیکھیں آپ اپنی انویسٹمنٹ دیکھیں انویسٹیز کو آپ بجٹ کیا دیتے ہیں اور وہاں جا کے دیکھیں بجٹ کیا ہے یہاں پلازوں کے نام پہ تو بہت کچھ ہوتا ہے یہاں بیلڈنگ کنسٹرکشن کے نام پہ بہت کچھ ہو رہا ہے انفرسٹرکچر میں میٹرو آ جائے گی اورنچ ٹین آ جائے گی بڑی بڑی بلڈنگ آ جائے گی تعلیم ایداروں میں پینچن دینے کے پیسے نہیں ہیں اس وقت تو میں یہ کہتا ہوں یہ جو سٹیٹ کی پولیسیاں ہیں اس نے تعلیم کے میدان معاملے کو لگتا ہے جیسے ان کی ترجیب میں یہ شامل نہیں ہے سر یہ وجہ کیا بنایا کوئی تو اس کے پیچھے ایسا ہوگا کوئی حکمت ہو سکتی ہو سکتا ان کی طرح سے بجا کیا ہے اس میں وینر کون ہے اس کی ایک بڑی بنیادی وجہ یہ ہے اگر آپ سیونٹیز ایٹیز کا زمانہ دیکھیں جو زمانہ میری پیدائش کا زمانہ ہے آپ اندازہ لگائیں کہ بڑے سے بڑے سرکاری افسر کا بچہ بھی سرکاری سکول میں پڑتا تھا بڑے سے بڑے سیٹ کا بچہ بھی سرکاری سکولوں میں پڑتا تھا پرائیویٹ سیکٹر کا کوئی وجود نہیں تھا اب جو آپ کی رولنگ الیٹ ہے جو اس ملک کو چلا رہی ہے اس کے بچے یا تو بہت بڑے بڑے انگلیش میڈیوم سکولوں میں پڑتے ہیں یا پاکستان سے باہر پڑتے ہیں تو جب ان کے رولنگ الیٹ کے انٹرسٹ ہیں پاکستانی سکول اور پاکستانی ایڈوکیشن سسٹم سے آؤٹ ہو گئے اور وہ جا کے دنیا کے بڑے سٹینڈرز کے جا کے جھڑ گئے تو ان کو کیا ضرورت ہے تعلیم پر یہاں انویسٹمنٹ کرنے کی اور جتنی تعلیم آئے گی اتنے سوالات اٹھیں گے تو اس لئے وہ سوالات بھی نہیں چاہتے اس لئے وہ ایڈوکیشن ان کی ترجیح ہی نہیں ہے یہاں بڑے بڑے بنیادی قسم کے کانٹرڈکشن کے ساتھ ہم تعلیم دے رہے ہیں یعنی ہم سائنسی علوم چاہتے ہیں ہم آئی ٹی کا علوم چاہتے ہیں ہم یہاں پہ ریسرچ اور تحقیق کا پورا وزڈم پیدا کرنا چاہتے ہیں اور سوچ ہماری آج بھی وہی روایتی دکیہ نوسی فرسودہ روایات کے ساتھ جڑی ہوئی ہے جہاں ہم سمجھتے ہیں کہ اگر یہ بچہ جو ہے یہ اس طرح سے گروہ کر گیا کل یہ میں چیلنج کرے لیکن میں اپنے دوبارہ پچھلے سوال پہ ہوں گا کہ پرائیویٹ سیکٹر میں بھی تو ہم نے آوٹڈیٹڈی نظام رکھا ہوئے ہیں وہاں پہ حالانکہ امیر کا بچہ پڑھ رہا ہے اور جو اس کو چلا رہا ہے وہ خود بھی امیر ہے خود بھی سیٹ ہے بچہ بھی سیٹ ہی کہا رہا ہے اس نظام کو بھی تو ہم نے اپ ڈیٹ نہیں کیا چلے میں کہتا ہوں کہ پرائیویٹ کو چھوڑ بھی دیتے گررمنٹ سیکٹر کو چھوڑ بھی دیتے پرائیویٹ ہی اپ ڈیٹ کر لیتے سر سر پرائیویٹ اس لیے اپ ڈیٹ نہیں ہوئے کہ یہاں ایڈوکیشن کی جو بڑے بڑے انسٹیٹوشن چلا رہے ہیں وہ تو سیٹ چلا رہے ہیں وہ ایڈوکیشنیس تو نہیں چلا رہے ہیں انہوں نے ایڈوکیشنیس تو کوئی بھرتی کیا ہوا ہے اور ان سے وہ کہتے ہیں کہ بچوں کے ساتھ ہم نے پیسہ کمانا ہے آپ نے اس کے کریکیورم میں کوئی بڑی ڈیویلیپنٹ نہیں کی آپ نے بچوں کے اوپر کوئی انویسمنٹ نہیں کی آپ نے ان کو بولنا نہیں سکھایا میں آپ کو ایمانداری سے بتا رہا ہوں آج آپ جا کے دیکھیں کتنے بچے ہیں یونیورسٹی سے نکلنے والے جو اچھے کمیوکیٹر ہیں اچھے نیگوشیٹر ہیں اچھی بارگین کرتے ہیں کانفیٹ کو سمجھتے ہیں یہ ساری چیزیں جو آپ کی تربیت کے ساتھ جڑے ہیں سوال کیسے کیا جاتا ہے جواب کیسے دیا جاتا ہے سوال کرنے کے عداب کیا ہے لوگوں کے اندر ٹولرنس لیول کس طرح سے پیدا کرنا ہے قوت برداشت کیا ہوتی ہے رسپیکٹ کے پہلو کیا ہوتے ہیں سوسائٹی کی فارمیشن کیا ہوتی ہے سویک ایڈوکیشن کیا ہوتی ہے یہ سارے کانسپٹ ہمارے پرائیویٹ سیکٹر سے بھی آؤٹ ہے تو اس لیے ہمارا پرائیویٹ سیکٹر کا کریکلوم ہو یا گورنمنٹ سیکٹر کا کریکلوم ہو ہم صرف ایک جیسے کہتے ہیں پیکٹیشنر پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ایسے پیکٹیشنر پیدا کرنے جن کو ڈگری مل جائے اور ڈگری ان کی ہاتھ میں ہو اور وہ جا کے شفارشوں کی بنیاد پر جا کے نوکریاں لے لیں آپ دیکھیں اسی سال کی ریپورٹ ہے ڈان کی بارہ لاکھ پاکستانی نوجوان زیادہ تر پڑے لکھیں وہ پاکستان چھوڑ لیں کیونکہ پاکستان کے پاس جوپس ہی نہیں ہے ہم کیوں اتنی بڑی بڑی ڈگریوں کی اور دنیا میں میں آپ کو بتاؤں ہائر ایڈوکیشن تو بہت مائنس ہوتی ہے ہمارے ہائر ایڈوکیشن ایک فیشن بن گیا ہے کسی لڑکی کو رشتہ نہیں مل رہا تو وہ جناب ایمفل اور پی ایڈی میں داخلہ لے رہی ہے کسی لڑکے کو نوکری نہیں مل رہی تو وہ جا کے ایمفل اور پی ایڈی میں داخلہ لے رہا ہے وہ بھائی ان داخلوں کو ہائر ایڈوکیشن میں محدود کریں ہائر ایڈوکیشن میں صرف ان کو آنا چاہیے جس کی ضرورت ہے یہاں آپ نے اس کو فیشن بنا دی ہے اور جب آپ نے فیشن بنا دیا تو اس کا سٹینڈرڈ بھی جو ہے وہ نیچے گر گیا آپ نے تیہ کر لیا ہم نے ساڑھے چار سو پی ایڈی پیدا کرنے اچھا وہ اچھے نکلیں بورے نکلیں آپ نے پیدا کرنے تو آپ نے دور لگا دی ہے ڈگریوں کے نام پر پی ایڈی کے نام پر اچھا آپ کی جو یونیسٹیز کی ریسرچز ہیں وہ آج پاکستان کا جو سوسائٹی کا کرائسز ہے اس میں کئی مہچ ہی نہیں کرتے پوری دنیا میں دیکھیں گورنمنٹ لیول پر یہ کنڈکٹ کیے جاتے ہیں سرویز کیا ہمیں کیا ضرورت ہے کیا ہمیں آئیٹی پروفیشنلز چاہیے کیا ہمیں آئیلنگ گیس میں پروفیشنلز چاہیے کیا ہمیں روڈ انٹرسٹرکچر میں چاہیے ہمیں بلڈنگ میٹیری میں چاہیے وہ اسی ساتھ سے پھر اس کی جو ہے ریکوائرمنٹ مارکٹ میں پھینکتے ہیں منیج صاحب دنیا کی جو یونیسٹیز ہیں وہ جڑی ہوئی ہیں ریاست کے نظام اور حکومت کے نظام سے جو پولیسیاں وہ لے کے آتے ہیں وہ یونیسٹیز کے بچوں سے جا کے اس کو انڈورز کرواتے ہیں یونیسٹیز کے بچوں کی وائسز کو سنتے ہیں کہ وہ کیا چاہ رہے ہوتے ہیں اس طرح سے پولیسی بنتی ہے ہمارے ہاں تو پولیسی بلکل ڈیفرنٹ بن رہی ہے آپ یونیسٹیز سے کٹ ہیں اب آپ مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں ایجوکیشن کے منسٹرز کو اٹھا کے دیکھیں سیکٹری ایجوکیشن کو اٹھا کے دیکھیں جن کے تعلیم کے بہتری کا کوئی کنٹیبیوشن نہیں ہے جس کی اپنی تعلیم پر سوالیاں نشان ہے وہ آپ کے یہاں پر تعلیم کے منسٹر ہے سیکٹری لگے ہوئے ہیں پولیسی ساز بنے ہوئے ہیں کریکلم کے نام پر وہ وہ فراڈ ہوتا ہے پاکستان کے اندر ہر چوتھے سال ہم کہہ دیتے ہیں ہم کریکلم کو ریوزٹ کر رہے ہیں تاکہ کروڑوں روپے وہ اس کے اندر کھا سکیں پھر ہم نے یہ کیا کہ انفرسٹرکچر بنا دیں جو ہیمن ڈیویلپمنٹ ہے انسان کو بنانے کا جو عمل ہے اس کے پر کوئی توجہ نہیں ہے تو اس لیے آج ہمارے تعلیمی اطارے دنیا میں کوششن ہے آپ اس کے مقابلے میں انڈیا کی انسٹیٹوشن کو دیکھیں انڈیا کی انسٹیٹوشن سب سے زیادہ اس وقت ورلڈ پولیٹکس میں سرف کر رہے ہیں ان کی مارکیٹ کو دیکھیں کیا سرف کر رہے ہیں کیوں امریکہ نے جا کر یہ وہاں پر ایٹی کی انیویسٹیاں بنائی امریکہ کو احساس ہوا کہ یہاں پر ایک بہت بڑی پپولیشن ہے اس کو جا کے جوڑنا ہے اور وہ چیزیں جوڑیں جو ان کی ضرورت کے تحت تھیں اس پہ انویسمنٹ ہوئی اور اسی کے اوپر ڈائریکشن بنائی ہم نے تحت کیا تھا سر 2000 اور 2015 کے درمیان جی ڈی پی جو ہے چار پرسنٹ کریں گے ایک اشاریہ کچھ پرسنٹ اب ہم نے تحت کیا 2015 سے 2030 تک چار پرسنٹ کریں گے اس لئے تعلیم آپ کی ترجی جب تک نہیں ہوگی اور میں آپ کو ایک اور با بتاؤں گا یہ جو ڈگری ہے نا جی میں کوئی ڈگری کے خلاف نہیں ہوں جو آپ سوال اس وقت اٹھا رہے تھے ڈگری بہت ضروری ہوتی ہے بغیر ڈگری کے آپ کہہ دیں یہ کیا تعلیم ہے سر ڈگری کو آپ نے میننگفل بنانا ہے نا آپ نے ڈگری کو اس کی لیجیٹیمیسی اور کریڈیبیلیٹی اسٹیبلش کرنی ہے نا آپ نے اس کی ٹرانسپرینسی اسٹیبلش کرنی ہے نا میں بہت سے بچوں کے جب انٹروی کرتا ہوں نا سر آپ اکین کریں میں ان کے کوئی پروفائل وغیرہ ڈگری یا سی ویر نہیں چیک کرتا میں ان سے ڈسکیشن کرتا ہوں اس ڈسکیشن سے اندازہ ہو جاتا ہے یہ ڈگری کتنی جنمن ہے اب ہماری ڈگری میننگفل نہیں ہے اس کے پاس skill ہی نہیں ہے ڈیجیٹالیزیشن اس کو نہیں پتا رائٹنگ سکل اس کے پاس نہیں ہے communication skill اس کے پاس نہیں ہے negotiation اس کے پاس نہیں ہے socialization اس کے پاس نہیں ہے linkages building اس کے پاس نہیں ہے یعنی جو skills market کو required ہیں وہ آپ کا تعلیمی میدان جو ہے وہ اس میں پورا نہیں کر رہا تو پھر آپ مجھے بتائیے کہ جو کیسے ممکن ہوگا اور یہ میں آپ کو بتاؤں روایتی جوب ہیں 70s 80s والی ختم ہو گئی آپ تو لوگ لیپ ٹاپ کے اوپر بیٹھ کے جوپس کر رہے ہیں یہ ان کی دنیا ہے تو اب آپ بچوں کو اس طرح سے train کریں ہم آج بھی بچوں کو 70s 80s کی دہائی کے اندر رکھ کے اس کو train کر رہے ہیں اور M.A.M.A.M.A.M.C کی ڈگریاں دے کے سمجھتے ہیں کہ بچہ لائک ہو گیا آپ نے دو تین دفعہ ذکر گیا communication کا یہ بڑے وسوق سے میں بڑی دفعہ اس چیز کو observe کیا ہے بچے انٹرویو دینے آتے ہیں ہمارے پاس اب یقین کریں کہ MBA کیا ہوگا کس نے double MBA کیا ہے کس نے graduation کیا basic level کی جو communication ہے وہ نہیں کر سکتے اب جب آپ ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کی بڑی لینگویج میں اتنی مطلب وہ ہے ہی نہیں وہ اگریشن ہی نہیں ہے آپ کی communication آپ کی چیزیں میچ ہی نہیں کر رہی ہیں یہ مسئلہ نہیں ہے کہ بچوں کے اندر communication کی صلاحیت نہیں ہے وہ بچہ جو آپ آپ کے سامنے جواب دینے سے کاسے رہنا تھوڑی در کے بعد آپ جا کے دکھئے گا سٹریٹ کے اندر کس نان سے دونر رہا ہوگا اپنے دوستوں کے ساتھ اس کی communication میں بھی بڑا confidence آپ کو نظر آ رہا ہوگا بڑا openly گفتگو کر رہا ہوگا سر فارمل discussion فارمل communication کے جو barriers ہیں وہ fears جو خوف ہے کہ میں غلط بات نہ کر دوں کہیں یہ mind نہ کر جائیں میرا وہ حوصلہ نہیں ہے آپ انتاظر لگائیں کلاس روم میں کتنے بچوں کو موقع ملتا ہے کہ وہ سٹیج پہ آکے پر فارم کریں اچھا آپ ان کو بولتے نہیں ہیں اگر وہ سوال کر لیں تو آپ کو غصہ آجاتا ہے communication barrier اتنا بڑا اثر کہ آج آپ صحیح طریقے سے اپنے آپ کو میں آپ کو بتاؤں ہم ان سے کہنا آپ اپنے آپ کو دو منٹ انٹیڈوز کریں وہ دس سیکنڈ کے بعد کہتے ہیں میرا نام جو ہے نا سلمان عابد ہے اور میں نے یہاں سے میں نے ماسٹرز کیا ہے اللہ اللہ خیر صلی اللہ اور نہیں بتاتے ہیں ان کا پروفائل کیا ہے کیا ان کے مشاقل ہیں کیا پڑھتے ہیں کیا شوق ہیں کیا کرنا چاہتے ہیں کچھ نہیں بتایا اچھا ہم نے communication ان کو بتایا نہیں انٹیڈوز دینے کے طریقے ان کو نہیں بتایا ہم نے یہ نہیں بتایا کہ فارمل جب آپ چیزوں کو ورک آؤٹ کرتے ہیں تو کس طرح سے ورک آؤٹ کریں یعنی جتنی بھی markets کی needs ہیں professional needs ہیں اس سے ہمارا بچہ بہت پیچھے ہے ہمارے پر writing skill آپ دیکھیں ایک page نہیں لکھ سکتے بچہ کیا اس کی بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ system جو ہمارا education system ہے اس میں curriculum کے ساتھ ہمارے اسادزہ بھی بڑی معذرت کے ساتھ دل کے بڑے قریب ہوتے ہیں اسادزہ وہ بھی outdated ہو گئے ہوئے انہوں نے بھی سارا آپ انتازہ لگائیں میں تو پڑھاتا ہوں university میں ہمارے اسادزہ کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ کتابی کیڑے بن گئے ہیں کوئی training نہیں اور کتاب سے وہ باہر نہیں دیکھتے غیر نسابی کتابیں وہ نہیں پڑھتے اخبار وہ نہیں پڑھتے دنیا کے اندر جو تبدیلیاں آ رہی ہیں وہ نہیں پڑھتے اچھا جب آپ نے پڑھنا نہیں ہے تو آپ اپنے بچے کو کیا update کریں گے بچے کو لگتا ہے کہ جو کتاب میں پڑھایا جا رہا ہے وہ تضاد ہے باہر کی دنیا ایک مختلف دنیا ہے تو جب آپ باہر کی دنیا کو اور نساب کو آپس میں جوڑیں گے نہیں تو آپ کیسے آگے بڑھیں گے اور اس کے لئے آپ کو update ہونا پڑے گا اب ہماری universities میں دیکھیں کئی teacher digitalization کو نہیں جانتے ان کو آتا ہی نہیں استعمال کرنا تو وہ کیا explore کریں گے ان کو بولنا نہیں آتا صحیح طریقے سے میں تو کئی دفعہ دیکھتا ہوں کلاسوں میں ایسے لگتا ہے teachers اپنے آپ سے باتیں کر رہے ہیں اچھا teachers کے بچوں کا relationship یہ ہے کہ بچے گھبراتے ہیں teacher سے بات کرتے ہوئے آپ نے اس نے distance پیدا کر دی ہیں پھر یہ semester system کے نام پہ جو examination کے system آئے ہیں اس نے ان کو تباہ کر دیا ہے تو یہ آپ اندازہ لگائیے جو ہمارے ہاں communication کا barrier ہے اس نے ہمارے ہاں لوگوں کے اندر سوال کرنا جواب کو تلاش کرنا کھل کر بات کرنا فکری ازادی کے ساتھ بات کرنا ایک متبادل نکتہ نظر پیش کرنا اختلاف کرنا تنقید کرنا ان ساری چیزوں کو جب آپ نے پیچھے چھوڑ دیا اور formally جب آپ نے لوگوں کو train نہیں کیا communication کے لیے باقی informally وہ اتنے trained ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں تو یہ ہمارے education system کا failure اصل سارا قصور بچوں کو نہ دیں میں نے آپ کو بتایا اسی بچے کو جس کو آپ نے نلائک بچہ کہا ہے پاکستان کے اندر اس کو دو سال کے لیے زیادہ کسی آئرلنڈ کے اندر ملائشیا کے اندر چائنہ کے اندر امریکہ کے اندر لندن کے اندر سویزیلینڈ کے اندر جنرمانی کے اندر بھیجتے ہیں دو سال کے بعد اس بچے کی training دیکھیں کس نوی flourish کر جاتا ہے کیونکہ وہ انیورسٹیاں بچوں کو grow کرتی ہیں انیورسٹیاں بچوں کو flourish کرتی ہیں بچوں کے اندر نئے ideas کو generate کرتی ہیں نئے thoughts کو develop کرتی ہیں آپ کیا کر رہے ہیں ان کو بتا رہے ہیں کہ جناب محمد بن قاسم نے یہ کر لیا وہ پرانا جو پرانا کریکلم ہے جو اب updated نہیں ہے outdated ہو چکا ہے آپ ان کو مطالعہ پاکستان وہ پڑھا رہے ہیں آپ ان کو وہ روایتی نظریاتی کشمو کشم آپ نے ان کو ڈال دیا ہے پھر tolerance کا issue اتنا زیادہ آ گیا ہے آپ دیکھیں ہماری تعلیم میں diversity بہت ہے کوئی بلوچی ہے کوئی سندھی ہے کوئی سرائکی ہے کوئی پختون ہے کوئی فاتا ہے کوئی پی ٹی ایم سے جڑا ہوا ہے کوئی کس سے جڑا ہوا ہے ان کے اندر اتنی تقسیم ہے آپ اس میں بیٹھنا نہیں آتا آپ اس میں مانگی نہیں ہے ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرنا ایک دوسرے سے dialogue نہیں کرنا culture diversity بلکل ختم ہوگی اگر ابھی کوئی ڈانس کی محفیل ہو تو کہیں گے یہ بہودگی ہے music کریں گے تو کہیں گے یہ بہودگی ہے بچہ کوئی بانسری بجائے گا تو کہیں گے یہ بہودگی ہے یہاں پہ آپ students کی society بناتے ہیں ان کو active ہی نہیں کرتے تو یہ جو سارے failures ہیں جس کی وجہ سے آج ہم یہاں پہ کھڑے ہیں تو ہمیں یہ realize کرنا چاہیے کہ ہماری direction جو ہے کیا وہ درست ہے یا ہم آج بھی تعلیم کے معاملات میں انہی فکری مغاقتوں کو شکار ہیں جہاں جہاں ہم بہت پہلے کھڑے تھے جب آپ ان سے سارے جتنے بھی وی سی سے بات کر رہے ہیں یا دین سے بات کرتے ہیں کیونکہ آپ ظاہر آج کل آپ کی وصیریز چل رہی ہے تو ان لوگوں کے اس پہ کیا موقع ہے سار وہ مانتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں خود مختاری تو دینا آپ ہمیں یہ موقع دیں کہ ہم اپنے فیصلے خود کر سکیں مثلا میں ایک خاتون teacher کو جانتا ہوں وہ جرمنی سے ایک سال کا course کر کے آئیے انہوں نے آکے سوچا کہ class management ویسے انہیں چاہیئے جیسے جرمنی میں ہے یہاں انہوں نے کرنے کی کوشش کی تو وائس چانسلر نے ان کو کہا یہ اپنے کی حرکت کی ہے یہ کوئی نکتہ نظر یہاں نہیں چلے گا وہ آپ کو اسی طریقے سے پڑھانا پڑے گا اب وہ اپنے جدید نکتہ نظر لاری تھی اس کو روک دیا یونیورسٹیز خود مختار نہیں ہیں سیاسی مداخلتیں بہت ہیں کالیجوں کے اندر مداخلتیں بہت ہیں کوئی اچھا بندہ کام کرنے آ جائے تو اس کی لیک پورنگ کرنے والے بہت ہیں شفارشی کلچر بہت آ گیا اکربہ پروری بہت آ گیا تو اس لیے یہ کہنا کہ صرف سادزہ ذمہ دار ہیں طلبہ ذمہ دار ہیں یہ پورا سسٹم ہمارا جیسے کہتا ہے enabling environment to promotion the education اس کا ہمیں ایک بہت بڑا decline پاکستانی سوسائٹی میں نظر آ رہا اور ایسا لگتا ہے جیسے ہم نے انڈسٹریاں کھول دی ہیں دکانیں کھول دی ہیں ڈگریاں لیں ڈگریاں خریدیں اور ڈگریاں بانٹ کے ڈگریاں لے کے جیب میں ڈال دیں اور بتا دیں ہمارا اتنا جی پی آ ہے لیکن اس کا فائدہ کوئی نہیں ہو رہا مارکیٹ کے اندر بھی اور ان کی اپنی اپنے پروفیشن کو اوورال دیکھنا اگر آپ انٹرنیشنل لیول پہ دیکھیں تو ہمارا بچہ آپ نے بڑی پیاری شروع میں بات کی ہماری ڈگریاں ٹیسٹ کی جاتی ہیں ہمیں کورسیز کیے جاتے ہیں ایکولینسی کے لیے کہ بھئی آپ نے میڈیکل کی ڈگری کی انجیننگ کی باقی کسی اور کنٹری کے لیے ہمارے لیے کیا رسٹکشن ہے کہ بھئی آپ نے ڈگری اٹس کروا ابھی آپ نے دیکھا ہوگا شاید آپ کی نظر سے گزراؤ گا فورن افیر کے باہر جو لائنے لگیے لوگوں کی اب مطلب یہ کیا ہے پرانا زمانہ تو نصاب بدلتا تھا پانچ سے دس سال بات ٹھیک ہے کیونکہ فلو جو ہے نا انفرمیشن کا تبدیلی کا سلو تھا آج جتنی تیزی سے انفرمیشن تبدیل ہو رہی ہے کونسپ بدل رہے ہیں تھوٹس بدل رہے ہیں ڈائیورسٹیز آگئی ہیں نئی نئی ٹکنالوجیز آ رہی ہیں ہمیں تو ہر سال اپنے کریکلم کو ریویزٹ کرنا ہے ہمیں تو ہر چھے مہینے کے بات جا کے اس کو ریویزٹ کرنا ہے کہ اس کریکلم کو کیسے آج کی پریکٹیکل دنیا کے ساتھ جوڑا جائے اور یہاں پر ہم کریکلم تو دیل کرنا اتنا بڑا ٹاسک بن گیا ہے کبھی کوئی مولوی کھڑا ہو جاتا ہے کبھی کوئی حکومت کھڑی ہو جاتی ہے کبھی کوئی کھڑا ایون پرائیویٹ سیکٹر کھڑا ہو جاتا ہے بلکل نہیں کیونکہ دیکھیں نا پبلک سیکٹر کی اگر سٹینڈرائزیزیشن بڑے گی تو نقصان کس کو ہوگا تو اس لئے جو پبلک سیکٹر کی نکامی ہے وہی تو ان کی کامیابی ہے یہاں پر اور کوئی آپ نے نیجی انیورسٹیوں کے ریگولیٹری سسٹم جینا کوئی نہیں چھوڑے میں نے پانچ چھے جو لاہور کی ٹاپ انیورسٹیز ہیں پرائیوٹ سیکٹر کی وہاں پڑھایا ہے اور اس کے بعد توبہ کر لی کہ وہاں میں نے نہیں پڑھا کیونکہ وہ ایک ایسی حرارکی ہے کہ اس میں آپ کے پاس کچھ نہیں بات کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے تو اس لئے میں یہ کہتا ہوں کہ مسئلہ پرائیوٹ سیکٹر کا اور نیجی انیورسٹی کا نہیں ہے اوورال ایڈوکیشن کی جو پالیسی ہے اس کو جب تک آپ ری ویزٹ نہیں کریں گے جدید تکازوں کے مطابق نہیں ڈالیں گے نئی تحقیق کے مطابق نہیں ڈالیں گے لوگوں کو فکری ازادیاں نہیں دیں گے لوگوں کو خودمختاری نہیں دیں گے اپنے فیصلے کرنے نہیں دیں گے بچوں کو انڈسٹری کے ساتھ اور مارکیٹ کے ساتھ نہیں جوڑیں گے اسادزہ کی تربیت کا آج بھی وہی ڈائلیمہ ہے جو انیس سو ستر اسی کی تربیتیں ہو رہی ہیں اس سے باہر نکل لے کے لیے نہیں کر رہے تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی سرجری درکار ہے پاکستان کی ایڈیوکیشن کو ابھی چھوڑ دیں باہر وغیرہ کی دنیا ابھی تو آپ کو سری لنکا سے اور انڈیا سے میٹ کرنے وہاں کوئی میٹ کر لیں تو آپ کی کوئی بہتری کے احساد نظر آ جائیں گا چائنہ کو دیکھیں کوئی لگتا ہے آپ کو انڈیویسٹیوں میں ایڈمیشن کیا جب فلو ہے نا وہ سلو ہو گیا اب لوگ انڈیویسٹیوں میں داخلہ نہیں لے رہے پبلک انڈیویسٹیوں میں پنجاب انڈیویسٹی جیسے انڈیویسٹی میں تین تین چار چار دفعہ انانونس کرنا پڑتا ہے کہ ایڈمیشن اوپن ہے پرائیویٹ انڈیویسٹی میں جب چاہیں جاو لوگوں کا فلو سبھا لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ڈگری ہم نے سولہ لاکھ کی بتیس لاکھ کی پریویٹ سیکٹر سے لینی ہے آٹس لاکھ کی پنجاب انڈیویسٹی سے لینی ہے فلان سے لینی ہے آپ ہمیں بتائیں اس کا روزگار کہاں پر ہے تو لوگوں نے تو سوالات کرنے شروع کرتی ہے وہ ایڈوکیشن میں ٹیچر بھی اٹھا رہے ہیں وہ آپ کے پالیسی لیول پر بھی لوگ اٹھا رہے ہیں وہ میڈیا کے اندر بھی اٹھا رہے ہیں وہ سوالات بھی اٹھا رہے ہیں یہ جو سوالات اٹھ رہے ہیں اور پھر دنیا جس طرح سے ہماری ایڈوکیشن کی ریٹنگ کر رہی ہے ہر سال وہ ہمیں بتاتی ہے کہ پاکستان کا ایڈوکیشن سٹینڈرڈ کہاں پہ کھڑا ہے فیمل کا کہاں پہ کھڑا ہے ریسرچ کا کہاں پہ کھڑا ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ سوالات تو اٹھنے شروع ہو گئے ہیں اور ان سوالات کی روشنی میں اس سسٹم کو آپ ایک لمبے عرصے تک لے کر نہیں چل سکیں دوسرا یہ جو مارکٹ کے اندر ایک نئی آج کل ہوا چل رہی ہے دو اس وقت شعبے بن چکے ہیں دو دھڑ بن چکے ہیں ایک دھڑ کہتا ہے دگری کرنی چاہیے دوسرا دھڑ کہتا ہے یہ دگری چھوڑیں صرف سکل لیں آپ تو یہ تو میں سمجھتا ہوں میں اس کے بڑا خلاف ہوں جو کہتے ہیں دگری چھوڑیں خالی سکل لینا کیونکہ سکل کی بھی آج کل جس طرح آپ نے بات کی کہ دیشتالیزیشن کا دور ہے سپین بڑا چھوٹا ہے شیل ف لائف کسی بھی سکل کی بڑی چھوٹی ہوگی جب تک آپ اس کے اندر بھی ایکسلنس نہیں لیں گے اب آپ نے سکل لے لیا بچے کو آپ نے موٹیویشنل سپیکر نے سکل کی طرف لگا دیا اب ہوا یہ بچے نے اپنا سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے ڈگرییں چھوڑی موٹیویشنل سپیکرز نے ایک کسی کہہ سکتا ہے ریپ کیا ہے لوگوں کو تعلیم کے نام پر ان کو تعلیم سے باغی کر کے پیسے بنانے والی مشین کی طرف راقب کر ہو سکتا ہے کئی لوگ کامیاب ہو گئے ہوں گے میں یہ بیس نہیں کرتا آپ نے ان کو کہا کہ تعلیم کی ضرورت نہیں ہے آپ کو جو ہے نا سکل کی ضرورت ہے اب آپ مجھے بتائیے کوئی عقل کے اندھو سکل جو ہے وہ تعلیم کا پارٹ ہوتی ہے آپ کیا کہہ رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ تعلیم ایک الگ چیز ہے اور سکل ایک الگ چیز ہے آپ تعلیم اور سکلز کو آپس میں جوڑ کے کیوں نہیں دیکھ رہے جب میں ایم اے کر کے پنجاب انیورسٹی سے نکلتا ہوں تو سکلز تو میرے پاس ہونی چاہیے نا اس تعلیمی سسٹم کے اندر ہونی چاہیے اس کے نساب کے اندر ہونی چاہیے اچھا بولنا اچھا لکھنا اچھا پڑھنا مشین چلانا ڈیجیٹالائزیشن یہ سب اس کا پارٹ ہے تو آپ اس کو تعلیم سے کیوں آئیسولیٹ کر رہے ہیں پہلے پہلا سوال تو یہ ہے اور جب اس کو آئیسولیٹ کر رہے ہیں تو آپ ایک مسٹری ہے دس سال کا بچہ وہ موٹسیکل کھول لیتا ہے پوری کی پوری لیکن اس کے پر ڈگری تو نہیں ہے وہ ایٹیٹیوڈ اور بہیویئر تو آپ کے پاس وہ نظر نہیں آئیں گے تو اس لیے یہ بحث ہی بے مانی ہے کہ جی تعلیم کی ضرورت نہیں ہے سکلز کی ضرورت ہے سکلز کی ضرورت ہے تعلیم کی ضرورت نہیں ہے بھائی تعلیم ہی کی ضرورت ہے اور تعلیم کو آپ تعلیم کے ساتھ ساتھ سکلز کے ساتھ جوڑ دیں اور اعلیٰ تعلیم کی طرف لے کر آئیں اسی کے اندر جوڑیں جیسے میں آپ کو ایک اور بار بتاتا ہوں ایک بچہ بیکنہ اس میں پڑھ رہا ہے گرامر سکول میں پڑھتا ہے وہاں وہ ہزاروں کے ساب سے فیسیں دیتا ہے آپ مجھے بتایا اس کو اکیڈمی کی ضرورت کیوں ہے میرا ایک سوال آپ سے ہے اس کا مطلب ہے اس کا مطلب ہے کہ اسکول اس کی ضرورت نہیں پوری کرا اس لیے اب اس کو اکیڈمی میں بھیج رہے نا تو اس کا مطلب ہے کہ اپنے بچے کو اکیڈمی بھیج دیا ہے تو اسکول کی تعلیم بے معنی ہے اب میں یہ سوال اٹھاتا ہوں اپنے آپ سے کہ اگر میں نے بچے کو سکول بھیجنا ہے سولہ زار پر لگا کر سکول دینے بیکنا اس کے پیسے کو تو میں اس کو اکیڈیمی میں جالتا ہوں میں وہاں پیسے انویسٹمنٹ کروں جہاں سے وہ سیکھ رہا ہے تو اس کا مطلب سکول نہیں سکھا رہا سکول اکیڈیمی یہ ایسا کاروبار بن چکا ہے اکیڈیمی ٹیوشن سینٹرز کا اور پرائیویٹ مافیا کا سکولنگ کا کہ ہم نے بچوں کو لگا دیا یہ سارے کھیل کے پیچھے اور وہ میرے سامنے ٹیچر سر جو سکول کی چار دیواری میں بیٹھ کے پڑھاتے تھے آج وہ چھے چھے ساتھ ساتھ کوٹیوں کے مالک بن گئے ہیں اکیڈیمیوں کے نام پر کس طرح سے بنے ہیں لیکن کوئی حکومت ہے جو اس کو روک رہی ہے کوئی نہیں اور یہ ٹیچروں پر کتنی انویسٹمنٹ کرتے ہیں ٹیچر کے اوپر انویسٹمنٹ نہ ہونے کے برابر آپ کی ٹیچرز کو آپ ایکسپوئیر نہیں دیتے کوئی ٹیچر اگر کوئی بول دینا ساتھ آٹ آف دا باکس جا کے بات کر دے تو فوری طور پر کہا جاتا ہے کہ یہ ریاست کے بارے میں حکومت کے بارے میں مذہب کے بارے میں فلاں کے بارے میں تاریخ کے بارے میں ان کے خیالات تو جیر یادینیت لادینیت کے ہیں سیکولرزم کے ہیں مذہب دشمنی کے ہیں اس طرح سے پھر ٹیچروں کو تھرڈ کی جاتا ہے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو ہم ایک فکری مغالطے کا شکار ہیں بنیادی طور پر تعلیم کے نام پر اور اس کا ظلم جو ہے بنیادی طور پر سبھ بچوں کو نہیں ہو رہا پورے ریاستی نظام کو ہو رہا ہے کیونکہ اب آپ مجھے بتائیں بچے اگر بھاگ بھاگ کے سارے ادھر چلنا شروع کر دیں گے تو آپ کا کیا کام ہے آپ بچوں کو پروڈیوز کرتے ہیں آپ بچے پیدا کرتے ہیں اب بچے پیدا کر کے آپ نے یہاں سے باہر نکال لیں بھاگنا ہے بچوں نے کیونکہ آپ کا سسٹم کوئی نہیں ہے انڈسٹری آپ نہیں گروہ کرتے انڈسٹری والوں سے پوچھے تو وہ کہتے ہیں یہ بچے جاہل پیدا کر رہے ہیں انڈسٹری والوں سے پوچھے تو وہ کہتے ہیں انڈسٹری بچوں کو لیپٹی نہیں کرتی تو یہ جو گیپ آگیا ہے سارا کا سارا اس میں کوئی تھوٹس ہیں جب تھوٹس ہی نہیں ہے آپ کی ڈیریکشن ہی نہیں ہے آپ ڈیڈیکشن لیسے ہیں آپ کی ایک ہی ڈیڈیکشن ہے ام ایک ہی ڈیڈیکشن ہے ام ایم 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 پی ایش ڈی اور اس میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ تعلیم کو اور پیسے کو نہ لنک کر دی آپ اس میں جوڑ دیا جس تین دیکھیں ہمارے وقت میں کبھی کوئی اس طرح کی ثورٹ آتی نہیں تھی پیسہ اس وقت جو تھا وہ بائی پروڈک تھی آج ہم نے اس کو پروڈک بنا دیا ہوئا ہے اور جو ہماری سکلز ہیں ڈگریز ہیں جو باقی ساری چیز ہیں ان کو ہم نے بائی پروڈک بنا دیا آج آپ جو سکل مجھے سے کھا رہے ہیں پانچ سال کے بعد وہ سکل آپ کا ساری توجہ کس کے اوپر ہے اسکل کے اوپر آپ نے اس کے اندر وہ ایجوکیشن سٹینڈرز پیدا کرنے ہے جس کے نتیجے میں کرٹیکل تھنکنگ پیدا ہو جس کے نتیجے میں تحقیق پیدا ہو جس کے نتیجے میں different options create ہوں جس کے نتیجے میں different alternative models establish ہوں تاکہ وہ کر لیں اب آپ نے اس کو سکلز سکھائی جب وہ مارکیٹ میں نکلا تو پتہ چلا وہ جو سکل میں نے سکھائی تھی وہ outdated ہو گیا اب ایک نئی سکل آگیا میں کہاں جاؤں تو یہ سکلز سکھانے کا مسئلہ نہیں ہے آپ نے ایجوکیشن کے اندر ایک ایسا محول پیدا کرنا ہے جہاں بچے خود اپنا راستہ تلاش کریں استاد اس کو facilitate کریں بلکل اور سلمان بھی اگر بچہ پڑا لکھا ہوگا اور سکل لے گا ساتھ میں تو اس کے لیے outdated سکل کا مسئلہ ہی نہیں ہے سر وہ within no time اپنے آپ کو enhance کر لے گا اور نئی سکل پہ چلا جائے گا اس لیے یہ بحث نکال دیں پاکستان کے اندر سے کہ سکل ضرورت ہے یا تعلیم کی ضرورت ہے بلکل اور یہ motivational speaker خدا را اس پاکستان کے نوجوانوں پر رحم کریں سب کو آپ نے اس کام پہ لگا دیا راتوں رات لاکھوں روپے کیسے کمانے ہیں بلکل ہے سی اب سر ایک چھوٹا سا بچہ ہے ہماری ڈومین کا یہ ہے وہ میرا خیال ہے جو ویڈیو سے لگتا ہے زیادہ زیادہ بیس سال کا ہوگا اب وہ بیس سال کے بچے مطلب اگر ہے تو اس کا مطلب اس نے گریجویشن بھی ابھی نہیں کی اس بچے کا کام کیا ہے وہ آتا ہے ٹیبل پہ تین چیار فون رکھتا ہے دو تین اس کے پیچھے گارڈ ہوتے ہیں سکرین کے اوپر جو وہ دکھاتا ہے جی میں نے آج اتنے ہزار ڈالر کما لیے اب وہ فلیکس جب بچوں کے پاس سامنے جائے گا تو کون بچہ پڑے گا آپ مجھے بتائیں اگر ڈالر کے ساتھ ایٹیٹیوڈ نہ آئے بیہیویر نہ آئے تھوٹس نہ آئے انٹیلیکچولیٹی گروہ نہ کرے آپ کا وزڈم نہ گروہ کرے آپ کی تربیت اس میں سے ریفلیکٹ نہ ہو تو ڈالر تو سر یہاں پہ سیٹ کے پاس ہے جو پراپرٹی ڈیلر کا کاروبر کر رہا ہے جو منشیات فروش ہے اس کے پاس بھی بہت ڈالر ہے اس کے پاس بھی بہت پیسے ہیں لیکن اس کے پاس جو ریفلیکشن ہے ایک پڑی لکھی شکل ایک پڑی لکھی گفتگو ایک پڑا لکھا مقالمہ وہ تو اس کے پاس نہیں ہے تو ہم نے یہ کیا کر دیا کہ پیسہ کمانا اس کو اپنی منزل بنا لیا اور پیسہ کمانا کوئی بری بات نہیں ہے پیسہ کمانا چاہیے ہر ایک کو کمانا چاہیے لیکن ساتھ ساتھ جو اس کے لوازمات ہیں وہ اگر آپ پورے نہیں کر رہے اور میں پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ اپنی ایڈوکیشن کو اتنا سٹینڈرائز کر دیں ٹویشن کا بھی خاتمہ ہو اور یہ سکلز کی ڈیبیٹ بھی ختم کر دیں اور یہ اسی کے اندر سے وہ باہر کی دنیا میں کوئی ٹویشن نہیں ہوتی وہ کہتے ہیں صبح آپ نے بچہ چھوڑا ہے آٹھ گھنٹے بچہ ہمارے پاس ہے اب اس کا بیک بھی ہمارے پاس ہی رہ گا یہ گھر جا کے کھیلے کودے یار جو کچھ کرنا چاہتا کرے ہم نے اس کو تین تین قسم کے پریشر پہلے وہ سکول جاتا ہے پھر وہاں سے آتا ہے تو ایک ٹویشن میں جاتا ہے ٹویشن میں بھی اب سبجیکٹ سپیشلسٹ آگے ہیں وہ فلان سبجیکٹ کا آرہا ہے پھر فلان سبجیکٹ کے آرہا ہے آخر میں آکے کہتے ہیں قرآن کا ٹیچر بھی آرہا ہے اس نے قرآن بھی سیکھنا ہے تو کوئی فزیکل ایکٹیوٹی اب آپ دیکھیں بچے چھوٹے کٹ کے ہیں اینکے لگ رہی ہیں موٹاپا ان کا آپ دیکھیں اچھا ان سے میں اپنے کئی سٹوڈنٹ کو کہتا ہوں او یار میرے ساتھ دو کلور میٹر کی واغ کر لو مارڈن پاک میں وہ کہتا ہوں آپ بیٹھے آپ واغ کر رہے ہم بیٹھے ہوئے آپ کا انتظار کر رہے پیدل نہیں چلا جاتا فوڈ پیٹرن ان کے بدل گئے ہیں بلکل ٹھیک ہے ان کی سائیکالوجی بدل گئی ہے ان کے اندر سپورٹس ختم ہو گیا ہے ان کے اندر جو اس وقت سٹریس ہے وہ بہت آ گیا ہے اس کو کوئی ڈسکشن نہیں کر رہا اب آپ نے سوال اٹھایا جو سٹریس ہے اس کو تو تعلیمیدار ایڈرس ہی نہیں کر رہے ہیں بلکل اسی کوئی ایکسٹر کریکل اور ایکٹیوٹیز نہیں کر رہے ہیں تو جب آپ یہ کام نہیں کریں گے تو کیسے آپ سوسائٹی کے اندر ایک صحت مند نوجوان ایک تعلیمیافتہ نوجوان ایسا نوجوان جو مارکیٹ کی انڈسٹری کی ضرورت کو پورا کرتا ہو اپنی ضرورت کو پورا کرتا ہو اپنے پیرنٹس کی ضرورت کو پورا کرے سوسائٹی کی ضرورت کو پورا کرے ایسے ہیلدی نوجوان کیوں نہیں پیدا کرے سکولوں میں ایون یونیورسٹیز کے اندر آپ کے گراؤنس ختم ہو گئے فینسی لونز بن چکے ہوئے ہے ہی نہیں سپورٹس ہی کوئی نہیں ہے بچوں کو آپ نے ڈال دیا ہے اس پر مارکس پہ ابھی پیشے دنوں میٹرک رزلٹ آیا ایک بچے نے کم نمبر آنے پہ چھت سے جا کے خودکشی کرتی اب وجہ کیا ہے آپ کا یہ نہیں ہے سمجھئے کہ بچے کی نکامی ہے بچے کو پتا تھا پیرنٹس نے نہیں پیرنٹس نے کیا پریشر دارا ہوئے استاد نے کیا پریشر دارا ہوئے آگے داخلہ نہیں ہوگا یار بھاڑ میں جائے آپ مجھے بتائیں ایک بچہ سو میں سے پچھاسی چھاسی نمبر لے اور اس کا پھر داخلہ نہ ہو تو ایسے ایسے سسٹم کا کرنا کیا ہے آپ نے اس طرح کی نمبر کی 1100 میسیج میں 1090 نمبر آرہے ہیں آپ مزاق بنا رہے ہیں نمبروں کا بھی مزاق بنا رہے ہیں پچھلی سبا یہ جب کوویٹ تھا تو میں گورنمنٹ کالیج کی ایک کمیٹی میں شامل تھا گورنمنٹ کالیج انیورسٹی میں 1100 بٹا 1100 نمبر آرہے تھے اور اس بچے سے جس کے آئے ہوں گے اچھا پھر وہ جو 10 نمبر کاٹے ہیں میں وہ سمجھ نہیں آتے وہ 10 نمبر کیوں کاٹے ہیں آپ وہ 1090 دینے کی بجائے 1100 دے دیتے ہیں آپ نے کیوں کیا 10 نمبر کاٹے ہیں یعنی آپ نے نمبر کا بھی مزاق اولا دیا آپ نے سٹینڈرز کا بھی مزاق اولا دیا آپ نے ایجوکیشن کی کوالیٹی کا بھی مزاق اولا دیا تو یہ جو پریشر پیرنٹس کی طرف سے ہے اسادزہ کی طرف سے ہے اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ سسٹم کی وجہ سے ہے کیونکہ پبلک سیکٹر یونیسٹریز میں پھر داخلے نہیں ملتے اچھا پھر ایک اور کانٹرڈکشن دیکھیں میں 1090 نمبر لے کے نکلا ہوں FSC میں مثال کہ تو 1100 سے مجھے کہتے ہیں جا کے انٹری ٹیسٹ دیں اچھا اب انٹری ٹیسٹ میں میں فیل ہو گیا ہوں تو میرے وہ 1090 نمبر تو بھاڑ میں گئے پھر وہ ڈگری تو کوئی بھکت نہیں ہے نا تو پھر آپ میرے ڈیریکٹری آپ مجھ سے انٹری ٹیسٹی کروالی وہ 1090 نمبر والے ایکزیم کی کیا آقات ہے یعنی اس طرح کے کبھی وہ کہتے ہیں گیٹ دیں کبھی کہتے ہیں فلان دیں تو کبھی کہتے ہیں یہ دیں تو کبھی کہتے ہیں اور یہ بہت بڑا مافیا ہے یہ سر سینکڑو اگر دیکھیں اک انڈسٹری بن گئی سر اک انڈسٹری بن گئی اب آپ ایک اور چیز دیکھیں جتنے بڑے بڑے میڈیا چینل ہیں یہ کن کے ہیں جو ایجوکیشن کے چلا رہے ہیں وہ آپ جتنے بھی اخبارات کے اٹھا کر دیکھیں تو اٹھا کر دیکھیں اگڈسٹری کو جب تک اسٹیبلش نہیں کریں گے آپ آگے نہیں بڑھ سکتے یہ سر آپ نے سارا انیلیسیس کر دیو بڑا خوبصورت آپ نے انیلیسیس کیا اس میں آج کی ڈیٹ میں میں کہتا ہوں I'm not a پاکستانی I'm a global citizen میں global citizen کس کو کہتا ہوں جس بچے کے پاس جس کو انگلیش بولنی ہی آتی ہے جس کے پاس کوئی ایسا سکل ہے جو انٹرنیشنل لیول پر بیچا جا سکتا ہے اس کے پاس انٹرنیٹ ہے اور لیپ ٹاپ ہے میں سیلیس ایسا گلوبل سیٹیزن گلوبل سیٹیزن ہونے کے ناتے اب اس وقت سارا بچہ جو ہے وہ اسی طرف لگا ہوا ہے اور بڑی بات بھی نہیں ہے ٹھیک ہے سسٹم سر کچھ نہیں کر رہا پیرنٹس کی طرف سے پریشر سوائلٹی کی طرف سے پریشر واشی حالات ہمارے بچے کو کیا مشورہ دینا چاہیں گے کہ وہ کیا کرے کن چند چیزوں پر کام کرے اپنی مدد آپ کے تحت کیونکہ گلوبل سیٹیزن ہونے کا مطلب ہی ہے کہ آپ کے پاس ساتھ پرہ کے سسائل بچے کا تو میں یہ کہوں گا کہ بچوں کو بھی مشورہ دوں گا اور ایک پیرنٹس کو بھی مشورہ دوں گا پہلے میں پیرنٹس پہ آتا ہوں پیرنٹس کو میرا مشورہ یہ ہے کہ بچے کو ازاد کریں اور اتنا ازاد کریں کہ وہ اپنی مرضی اور منشا کے مطابق جو کرنا چاہتا ہے اگر وہ ڈانسر بھی بننا چاہتا ہے میوزک بھی سیکھنا چاہتا ہے تو اس کو وہ کرنا چکا ہے اس کی شوق کے ساتھ سامنے دیوار نہ لگائیں اس کو جبر کی بنیاد پہ ڈاکٹر نہ بنائیں جبر کی بنیاد پہ انجینئر نہ بنائیں جبر کی بنیاد پہ ٹیچر نہ بنائیں جبر کی بنیاد پہ اسے کاروبار نہ کرائیں یہ جبر ختم کرتے بچے کو ازاد کرتے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں یہ میں نے ایک بڑی شاندار میتھ ہے سندھی کہاوت ہے اگر بچہ لائک اور ذہین ہوگا نا وہ اپنا راستہ خود بنا رہی ہے کیا بات ہے آپ نے بچے کو ٹرینڈ اس طرح سے کرنا ہے کہ اس کو اس طرح سے اسٹیبلش کرنا ہے کہ وہ اپنا راستہ خود بنا ہے یہاں بتیس سال کا بچہ ہے اس کی ماں اس کی انگلی پکڑ کے بیٹی کی اور بیٹے کی جا رہی ہے اور وہ جاتے ہوئے صبح کہتا ماں جی دو سو روپے دے دیں پانچ سو روپے دے دیں میرا جیب خرچہ چاہیے بھئی یہ بچہ تو خود پیدا کرے پانچ سو روپے یہ اس کا سکل ہونا چاہیے وہ اس کو پتا ہونے چاہیے تو پیرا پیرنٹس یہ ہے جبر نہ کریں دوسری بات یہ ہے کہ اگر بچے ایکزیم میں کامیاب نہیں ہو رہے تو ان پر وائیلنس نہ کریں چاہے وہ فیزیکل اور چاہے وہ بھر 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 بھائلنس آپ اس بچے کو آزاد کریں اور سمجھنے کی کوشش کریں بچہ اس میں فٹ کیوں نہیں ہے ایک بات اور ہر بچہ کاروبار نہیں کر سکتا ہر بچہ نوکری بھی نہیں کر سکتا بچے کی ڈیفرنٹ مزاج ہے اس کو سمجھنے پیرنٹس کا ساتھ تو میرا ایڈوائیس ہی ہے جو سٹوڈنٹس کو میری ایڈوائیس ہے نا بہت زیادہ ڈیپینڈنسی اسٹیٹ انسٹیٹوشن پہ تعلیمی نظام کے اوپر کریکلم کے اوپر نساب کے اوپر نہ کریں اب آپ نے خود ہی اس کا حل بتا دیا اپنی گفتگو میں جو میں نے آج پکڑا ہے میں اس وقت اس پہ کبھی گفتگو کروں گا کوئی ایک وی لاؤک کی کانٹیکس پہ کہ ہم ایک گلوبل سٹیزن ہیں اور آپ کے پاس اگر یہ چار پانچ سکلز ہیں تو آپ گلوبلی کنیکٹ ہو سکتے ہیں میں آپ کو بتاؤں بہت غریب بچے جن کے والدین بہت غریب ہیں جن کی کبھی زندگی میں ڈیجیٹالائزیشن سے کوئی ایکسس نہیں ہے ان بچوں نے نیٹ پہ جا کے اپنے لئے سکولرشپ آویل کیے ہیں ون کیے ہیں انہوں نے جا کے چائنا کے اندر فلا فلا یونیورسٹیوں میں ملائشیا میں انہوں نے جا کی کی ہیں اس کا مطلب کیا ہے وہاں پہلی بات وہ گلوبل ہو گیا آپ کا کام یہ ہے کہ اس بچے کی ایکسس کرا دیں بچے کا کام یہ ہے کہ سر وہ وہاں پہ ڈراما بھی دیکھے فلم بھی دیکھے جو اس کا شوق ہے وہ بھی دیکھے لیکن ساتھ ساتھ اپنی ایجوکیشنل اپورچنیٹیز جس شعبے میں وہ پڑھنا چاہتا ہے اس کی وہ آوٹ آف دا باکس جا کے چیزوں کو تلاش کریں ایک بات دوسرا یہ ہے کہ وہ آؤٹ آف دا باکس جا کے کچھ کتابوں کو پڑھنے کی کوشش کریں وہ دنیا میں دیکھے کہ کیا کیا ٹرینڈز آ رہے ہیں کس طرح سے چیزیں گروہ کر رہی ہیں یہ کیسٹریڈیز کے کانٹیکس میں جا کے دیکھیں کہ مارکیٹ کس طرح سے ایکسس ہو رہی ہے کیسے میں پیسوں کو جنریٹ کر سکتا ہوں چھوٹے طریقے سے چھوٹے پیمانے سے وہاں سے سیکھنا شروع کریں اپنے پیرنٹس اس کی ڈیتھ ہو گئی وہ ریگولر سپورٹسمن تھا ریگولر جوگر تھا جوگنگ کرتا تھا اور آئیٹی ایکسپرٹ تھا چھیک ہے اور فوڈ سوڈ اور ایکسرسائز وغیرہ فٹ تھی پیرنٹس کو تشویش ہوئی کہ اس کی ڈیتھ کیوں ہوئی ہے اس کو مکمل فٹ تھا جب اس کو ڈیاغنوز کیا گیا تو پتا چلا کہ اس کی ٹوٹل دو سے تین گھنٹے کی نیم تھی وہ سارا وقت ہی کمپیوٹر کی دنیا میں گھراتا اس کو سونے کی اہمیت کا ہی نہیں پتا تھا اس کو سپورٹس کی اہمیت کا نہیں پتا تھا اس کو تفریق کی اہمیت کا نہیں پتا تھا اس کو انٹرٹینمنٹ کا نہیں پتا تھا اسے دوستوں کے ساتھ سوشلائزیشن کر پتا نہیں تھا آپ نے کتابی کی کردہ بنا دیا یا پیسوں کی طرف اس کو ایسا لگا دیا کہ لسک پڑ گئی اس کو اور اس نے اپنی صحت کو بھی متاثر کر لیا اس نے اپنے معاملات کو بھی خراب کر لیا ایسا پیسہ اس پیسہ کمانے کے بعد اگر آپ کو میڈیسن کی چار گھولیاں جو اپنی جیب میں رکھنی پڑیں تو پھر یہ سوال تو ہے نا کہ یہ میڈیسن کیوں ہے تو اس لیے بچے کو میری ایڈوائیس یہ ہے کہ وہ اپنا آؤٹ آف دا باکس ہو جائے روایتی تیڈیشنل فرسودہ پرانے خیالات سے باہر نکلے اور ایک اور بات کوئی سرکاری جوب نہیں ہے بھول جائے جوب کو اس نے اب یہ جوب نکل آیا تو اس کی قسمت لیکن اب وہ جوب سے زیادہ اپنے لیے خود جوب کیریئٹ کرے اور وہ جو آپ نے کہا نا گلوبل ہو جائے گلوبل کنیکٹیویٹی لے آئے وہیں سے جا سے راستہ نکل آئے گا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے یہ جو سرکاری نوکری ملے گی پنشنیبل جوب ہوگی اس میں فلا مرات ہوگی اس میں فلا ہوگی وہ سرکاری افسران ملک چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں ایسی ہے بلکل ایسی ہے سر اس پہ ایک میں بلکہ جو آپ نے پیڑنٹس کی بات کی ابھی میں ریسنٹلی نوروے سے ہو گیا تو وہاں بھائی کے فیملی فرنڈ ہے صرف پی ایسی ڈ 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 میں ان کا نام آتا ہے ان کی وائیف جو ہیں وہ بھی ایسی ہی ہے اب ان کا جو بڑا بڑی بیٹی ہے وہ ڈانس کلاسز لے رہی تھی اور جو بیٹا ہے ان کا وہ سیکھ رہا تھا یہ آرٹ جو تھی مارشل آرٹ مارشل آرٹ نہیں جس میں کرتے ہیں سرکس اب مجھے جب پتہ چلا تو میرا وہی منٹیلیٹی پاکستانی میں بھائی سے کہا یار ہیتنا پڑا لکھا بند ہے اپنے بچوں کو کس طرف لگا رہا ہے کہتا ہے بھائی جن اس سوسائیٹی کے اندر اس چیز کو انشور کیا جاتا ہے کہ بچہ جو بنے اس کو بننے دو کہتا ہے ہاں یہ پڑا لکھا ہونے کے ناتے ایک کام ضرور کرتا ہے اپنے بچوں کو دونوں کو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ ڈانسر بننا چاہتے ہو بنو آپ سرکس میں جانا چاہتے ہو جاؤ لیکن ایکسلنس حاصل کرنے ہی یہاں پہ اچھا ایک اور چیز میں آپ کو بتا ہوں ہمارے بچوں کے نوجوانوں کے لیے آپ کو کچھ چیزیں سکرین پر نظر آرہی ہوتی ہیں وہ بہت اچھی لگتی ہیں اب میرا میڈیا کا شوب ہے ہر بچہ انکر بننا چاہتا ہے ہر بچہ نیوز کاسٹر بننا چاہتا ہے ہر بچہ ریپورٹر مائک پکڑ کے چلنا چاہتا ہے کوئی پیچھے بیٹھ کے کام نہیں کرنا چاہتا ٹھیک ہے اچھا جو میں آپ کو بتا ہوں sustainable job کونسی ہے وہ جو پیچھے بیٹھ کے کام کرنے والے ہیں ٹھیک ہے نا یہ sustainable نہیں ہے sustainable وہ ہے جو پیچھے بیٹھ کے یہ لڑکا کھر رہا ہے یہ لڑکا کر رہا ہے اس کو scale ہے اس کو پتا ہے کس طرح سے میں نے کامیرا لے کے چلنا ہے اس نے اپنی مارکیٹ کی ریٹ کرنی ہے ایک بات دوسری پات یہ ہے کہ آپ جو ہے نا یہ تصور کر کے بیٹھ جائیں کہ جیسے میڈیکل چھو رہا ہے ہر بچہ ڈاکٹر بننا چاہتا ہے سر یہاں وہ بچہ یا بچی جس نے فیزیو تھرپی سیکھی ہے نا اتنے پیسے کمار رہے ہیں آپ سوچی نہیں سکتے ایک ایک کلائنٹ سے دو دو تین تین ہزار پہ دیتا ہے تو روز کے دس ہزار پہ پندرہ ہزار پہ وہ کمار رہے ہیں اچھا اب اس میڈیکل شعبے کے اندر جا کے دیکھیں اس کے اندر کتنے شعبے ہیں میڈیا کے اندر جا کے دیکھیں نیچے کتنے شعبے ہیں ایک لڑکی ہے جس کو میں جانتا ہوں وہ اینیمیشن تیار کرتی ہے ایک لڑکی وہ ہے جس کو میں جانتا ہوں کتابوں کے ٹائٹل تیار کرتی ہے کوئی بھوکا نہیں مر سکتی ٹھیک ہے نا تو یہ نوجوان وہ بھی دیکھیں کہ ہر چیز سکرین والی نہ دیکھیں ہر چیز میں وائٹ کولر نہ دیکھیں کہ مجھے کوٹ پینٹ ٹائ لگا کے جاپ کرنی ہے بھئی ابھی سٹارٹنگ پوائنٹ ہے یار سائیکل سے سٹارٹ کرنا پڑے گا آپ کو نیچے سے کرنا پڑے گا تو اس طرف لے کے آئیں اور یہ جو ہمارے ہاں بچوں کے اندر ایک سوچ آگئی کہ ہم چھوٹے کام سے سٹارٹ نہیں کر سکتے ابھی میں ایک آرہا تھا ایک صبح گیا ہوں تو ایک بندے سے میں نے پوچھا کہ یار تم پریشان ہو تو تم دکان کیوں نہیں کھول لیتے اس نے کہا وہ تو دس ایک لاکھر پر چاہیتا ہے دکان کھولو بس سے میں کہا میں تنہوں دس ہزار پر دی دکان کھول دیا انہوں نے کہا کس طرح میں کہا میں تنہوں میں دس بارہ کھولی ٹوفی وغیرہ پیکٹ دیکھ دوں گا کوئی چپس کے پیکٹ دوں گا ایک کھوکا دیتا ہوں یہاں سے سٹارٹ کر لو نہیں سوڑا کی کار دے پہ اب یہ اس کی شان کے خلاف ہے جبکہ دنیا کے اندر لوگ سائیکل پہ چلنا چھوٹے چھوٹے کاروبار کرنا یہ سب چیزیں اس سے باہر نکل آئے ہیں سٹیٹس کانشیس نہ ہوں کلاس بیس موڈل کی طرف نہ جائے آپ نے اپنی دنیا خود بنانی ہے کوئی آپ کی انگلی نہیں پکڑے گا یہ یاد رکھئے چاہے وہ پیرنٹس کی شکل میں ہے چاہے وہ کسی اور شکل میں ہے تو پیرنٹس بھی بچوں کو مت بگاڑیں سسٹم بھی نہ بگاڑیں اور اگر وہ بگاڑ رہے ہیں تو بچہ خود اپنی اصلاح کا راستہ تلاش کرے اور دنیا میں موڈل دیکھے کون سے موڈل ہیں جو کامیاب موڈل ہیں بلکل اسی سا لاس سوال اس ٹاپک پہ میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آج کل جس طرح نے کہا کہ بچے ہر چیز فینسی اس میں آگے ہیں جس بھی یونیورسٹی کا نام لیے بغیر جس یونیورسٹی میں دیکھ لیں اس وقت صرف وہاں ٹک ٹاک چل رہی ہے وہاں پہ بچے بچی ہیں آپس میں جس طرح کے جنسی تعلقات ہیں ابھی بھی ریسینٹلی پیشل چھ مہینے کے اندر دو تین واقع ہو چکے ہوئے یونیورسٹیز کے اس کے اوپر کیا کہنا چاہے ایک وقت تھا کہ یونیورسٹیز کے اندر تنظیمیں بنی ہوئی تھی جو انیورسٹیز کو انشور کرتی تھی کہ ایک محول کو منٹین کیا جائے اچھا اب دیکھیں یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے اس میں تین فیکٹرز ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں پہلے تو یہ کہ جو ڈیجیٹلائزیشن ہے جو سوشل میڈیا ہے یا سوشل میڈیا کا استعمال ہے اس کی بندوق تو اپنے بچوں کے ہاتھوں میں پکڑا دی ہے لیکن اس کا استعمال کرنا نہیں سکھایا ہمارے تعلیمی نظام میں کہیں نہیں سمجھایا سکھایا جاتا کہ سوشل میڈیا کو کیسے استعمال کرنا ہے بڑا پیارا سوال ہے ہمارے تعلیمی نظام کے نصاب میں کہیں یہ باتیں نہیں ہیں ٹیچرز اس لیے نہیں سمجھا سکتا کہ اس نے کبھی خود سوشل میڈیا استعمال نہیں کیا تھا تو ایک تو یہ بات دوسرا یہ کہ نہیں نہیں بتاتے کہ اس کے لاؤس کیا ہیں یہ نہیں بتاتے کہ آپ کی پرائیویسی کیا چیز ہوتی ہے لوگ کس طرح سے لڑکیوں کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں لڑکیاں کس طرح سے لڑکوں کو ایکسپلائٹ کرتی ہیں یہ نہیں بتاتے کہ آپ نے سوشل میڈیا کو کیسے اپنی زندگی میں پوزیٹیبلی ٹرانسلیٹ کرنا ہے وہ یہ بتاتے ہیں کہ آپ کسی ریسٹور میں بیٹھے ہیں تو کھانے کی تصویریں کیسے لگانی ہے دوستوں کی تصویریں کیسے لگانی ہے کپڑوں کے ڈیزائن کیسے لگانے ہے فلاں کیسے لگانے آپ نے سارے نوجوانوں کو بچیوں کو اس میں لگاتی ہے اب آپ نے یہ نہیں بتایا کہ اپنے لئے opportunities کیسے ایکسپلائٹ کرنی ہے آپ نے یہ نہیں بتایا کہ اس کے نظیق اب آپ دیکھئے کتنے digital courses آ رہے ہیں بچوں کے بچیوں کے لئے مفت online کوئی نہیں سیکھنے کے لئے تیار ان کو پتا ہی نہیں آپ اس طرف چلے جائیں آپ یہ دیکھیں کتنی documentaries movies آ رہی ہیں کتنی social movies آ رہی ہیں کتنی animation کے اوپر بیس کر کے filmیں آ رہی ہیں اچھا music ہے اچھا ڈراما ہے اچھی film ہے وہ آپ دکھانے کی کوشش کریں تو ہمارے ہاں problem یہ آ رہا ہے جو stress ہے اس کا way out ہم نے یہ نکال لیا کہ اس طرح کی حوارہ کر دی منشیات اب کبھی ہم نے سنا نہیں تھا کہ لڑکیوں کے اندر منشیات کا استعمال میں معذر چاہتا ہوں یہ انمیسٹیوز میں پڑھاتا ہوں ہماری انمیسٹیوز میں منشیات کا استعمال ہو رہا ہے لڑکیاں جو ہیں نشے میں جا رہی ہیں لڑکیاں جو ہیں وہ گولیاں کھا رہی ہیں نین کی گولیاں young age میں اٹھارہ بیس سال کی بچے کھا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے something is wrong اچھا parents لا تعلق ہیں ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ بچے کہاں جا رہے ہیں کدھر نہیں جا رہے ہیں کدھر دیکھ رہے ہیں کدھر نہیں جا رہے ہیں پھر یہ پورا کا پورا جنسی مافیا جس کے اندر یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں تو میرا مطلب یہ ہے کہ یہ سارے کھیل کے اندر یا تو آپ بچوں کے fundamentals کو address کریں صحیح اس کو ignore نہ کریں parents کو چاہیے اپنے بچوں کے ساتھ اس کی bads and goods کو discuss کریں بتائیں کہ بیٹا اس کا استعمال ہی ہے لڑکوں سے socialization کرنی ہے تو یہ limits ہے یہ red lines ہے کسی کے ساتھ آگے بڑھنا ہے تو اس کو اس طرح کی چیزوں کے ساتھ آگے بڑھیں ان کی socialization کے اوپر آپ کی monitoring ہو اسی طرح لڑکوں کی monitoring ہو لڑکے کیا کر رہے ہیں اور اسی طرح بچوں اور بچیوں کو guide کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں society میں یہ آپ کو damage کر رہی ہیں آپ کی personality کو damage کر رہی ہیں آپ کی thoughts کو damage کر رہی ہیں آپ کے اندر pessimism پیدا کر رہی ہیں آپ کو فرار کا راستہ بتا رہی ہیں آپ کو shortcut کے راستے بتاتی ہیں کہ کیسے چھو دروازے سے پیسے کمانے ہیں اور یہ کیسے illegal طریقے سے بھاگنے کے طریقے بتاتی ہیں تو میرا مطلب ہے کہ یہ جو سارا کھیل ہو رہا ہے universities جو crime کا ڈا بھی بن جاتی ہیں جس میں منشیات کا استعمال بھی ہے جس پہ agency exploitation کے issues بھی ہیں جس میں drug کے پورے کے پورے networks بنے ہوئے ہیں اس کو universities colleges کی انتظامیاں جو ہے جب تک accountable نہیں کرے گی monitor نہیں کرے گی ان چیزوں کو address نہیں کرے گی state یہ نہیں دیکھے گی کہ کیسے منشیات پاکستان میں آتی ہے کیسے آرہی ہے کیسے پہنچ رہی ہے system کو نہیں address کریں گے یہ صرف تعلیم داروں کا کام نہیں ہے اس میں parents کو اس میں education system کو اس میں آپ کا government system آپ کا state institution اور آپ کے religious institution جب تک یہ آپ اس میں جوڑیں گے نہیں ہم اس میں سے کوشن ہی نکال سر اس میں universities شامل نہیں ہے ایک teacher سے میری بات ہو رہی تھی I don't know یہ کتنا حقیقت ہے اس میں میں نے ان سے بولا آپ یہ اس طرح کچھ دیکھتے نہیں ہو اس چیز کو کہتے ہیں sir ہمیں class میں اس topic کے اوپر بات کرنا ہی اللہ ہی ہم سمجھا بھی نہیں سکتے ہیں بلکل ٹھیک ہے کئی جگہ پہ پابندی ہیں اور کئی جگہ پہ teachers کا رویہ یہ ہے بھاڑ میں جائیں بچے ہمارا کے اپنا نقصان کرتے ہیں اگر میں اس کو سمجھاؤں گا یہ میرے خلاف case بنوا دے گا یہ مجھے راستے میں threat کرے گا یہ چار لڑکے جو ہیں بلوچ کٹھے ہو کے مجھے ماریں گے یہ فرنا لڑکیاں جو ہیں وہ اپنے بلوچ students کو یا پختون students کو یا پنجابی students کو یہ کہیں گے سرائی کی students کو اور یہ راستہ مجھے روک لیں گے وہ کہتا ہے teacher کہتا ہے مجھے کا ضرورت پڑھ اس کے conflict میں پڑھنے کی ٹھیک ہے نا لڑکیوں کے ذریعے منشیات اگر آ رہی ہے تو وہ کیا طریقہ کر رہا ہے یعنی اس چیزوں کو تعلیمی اداروں کے اندر وہ جو میں نے کہا فکری ازادیاں discussion کرنے کا موقع ایک اور میں آپ کو بتاتا ہوں پاکستان میں طلاق کی شرعہ بہت بڑھ رہی ہے اور شرعہ بڑھنے کی ایک خاص جو ریپورٹ آئی ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ شادی کے پہلے سال میں آپ کی ڈائیورس ہو جاتی ہے پہلے چھے مہینے میں کوئی marriage counseling نام کی کوئی چیز education institution میں exist نہیں کرتی پیرنٹس کے اندر وہ جو پرانے والدین انتے وہ گم ہو گئے قائب ہو گئے دنیا سے چلے گئے اب یہ جو نئے والدین ہے ان کی اپنی education نہیں ہے تو انہوں نے بچوں کو کیا بتانا ہے تو آپ کو یہ نہیں بتایا جاتا کہ شادی کی جو institution ہے اس کی کیا لوازمات ہے اس کو کیسے ڈیل کرنا ہے emotional basis پہ glamour کی basis پہ کہانیوں کی basis پہ filmوں کی basis کے اوپر آپ نے dreams بجائے ہوتے ہیں جب وہ practical realities میں جاتے ہیں تو different ہوتے ہیں تو وہاں پہ conflits create ہو جاتے ہیں پھر conflits کو deal کرنے کا کوئی طریقہ نہیں سمجھاتے لیکن آپ کا میرا تنازہ تو پیدا ہوگا لیکن اصل مسئلہ یہ تنازہ کو حل کیسے کیا جائے اس پر کوئی سوالات ہی نہیں ہم اس پر بات ہی نہیں کر رہے ہم دو جمعہ دو چار سمجھا رہے ہیں ٹھیک ہے نا ہم اس سے آگے بڑے ہی نہیں رہے ہم social sciences کے اوپر focus ہی نہیں ہے social behavior کے اوپر کوئی focus نہیں ہے تو میرا خیال ہے کہ ہماری تعلیم کے اندر ایک بہت بڑی سرجری درکار ہے gradually ہمیں ان چیزوں کو track کرنا پڑے گا اور accept کرنا پڑے گا کہ ہم تعلیم کے میدان میں وہ کچھ نہیں کر رہے جو ہمیں کرنا چاہیے بالکل صحیح تو اس میں سر last piece صرف اس پر کچھ اگر comment دینا چاہیں نظام ایسی ہی ہے پچھلے کئی سالوں سے ہم سنتے آ رہے ہیں کہ چیزیں ایسی چل رہی ہیں ایسے ہی چلتا رہے گا اب یہاں پہ خاص طور پہ ایک اور کام ہو رہا ہے سارا دن بچییں یہ خاص طور پہ ان بچیوں کی بات کروں یہ بچوں کی بات کروں جو ہوسٹ لائیڈ اب پیرنٹس کو پتہ نہیں انہوں نے تو گھر سے پیسے دے کے بھیجا ہویا کہ جائیں آپ پڑھیں جا کے اب بچییں سارا دن جو ہے سوتی ہیں ہفتے میں ایک ادھی کلاس لے لی بچوں کا بھی یہی حال ہے ساری ساری رات وہ لائیو بیٹھ کے تعلقات بنا رہی ہیں اب آپ مجھے بتائیں ایک سکول میں ہوتی تھی ٹیچر پیرنٹس ایسوسییشن ٹھیک ہے ایک زمانے میں میں ایک ٹیچر اس کو ٹریننگ دے رہا تھا انویسٹیز کے ٹیچرز کو تو میں نے وہاں پہ کہا تو انہوں نے کہا کہ اب یہ ہمارا کام ہے کہ ہم جا کے پیرنٹس کو بلائیں ہمیں کیا ضرور پڑی ہے آپ دیکھیں کہ ایک کلاس میں میں پڑھاتا ہوں میری کلاس میں ایک لڑکی ریگولر نہیں آرہی کیا مجھے اس کی کوئی فکر ہے کیا میں نے اس کے پیرنٹس کو بلائے اچھا میں کوئی محسوس کر رہا ہوں یہ لڑکی کی حرکات یا لڑکے کی حرکات ٹھیک نہیں ہے میں دیکھ رہا ہوں ان کی سوشلائزیشن ٹھیک نہیں ہے میں دیکھ رہا ہوں ان کی آنکھوں میں بہت زیادہ جسے کہتے ہیں وہ آرہی ہے نیند آرہی ہے میں مشاہ تو نہیں کرتا میں ان کی پیرنٹس کو بلا کے پوچھو اچھا وہ کہتے ہیں اگر ہم بلائیں گے تو پیرنٹس آپ کونے اچھا پیرنٹس کو بتائیں گے تو بچے نراز ہو جائیں گے وہ ہمارے خلاف کوئی لابی شروع کر دیں گے یہ جو سارا گیپ آیا ہے یہ جو آپ بھی آپ بتا رہے ہیں یہ اس بجل سے آیا ہے کہ ہم نے سمجھا کہ یہ صرف سکول کی حد تک تو ٹھیک ہے کالج اور یونیورسٹی میں بچے اتنے میچور ہو گئے ہیں کہ اب ان کو کسی قسم کی نگرانی کی ضرورت نہیں ہے نہ ماں کی طرف سے نگرانی ہے نہ باپ کی طرف سے نگرانی ہے نہ یونیورسٹیز کی طرف سے نگرانی ہے ٹھیک ہے نا جب آپ نے سٹیٹ کی طرف سے کوئی نگرانی نہیں ہے تو جب آپ نے یہ ساری نگرانی کا نظام ہی ختم کر دیا ہے تو بچوں کو آپ نے ایسا آزاد کر دیا ہے وہ کلاسوں میں نہیں آتے وہ کلاسوں پڑھتے ہی نہیں ہیں وہ اس کے برارےہ کاریڈور میں بیٹھ رہتے ہیں کاریڈور سے نکلتے ہیں تو کسی کافی شاپ میں نظر آجاتے ہیں کافی شاپ سے نکلتے ہیں تو کسی ریسٹورن میں کھانا کھانا کاھتے ہو وہاں سے نکلیں گے تو ونڈو شاپنگ کرنا چل جاتے ہیں شام کو پورے پورا طولب نا کر ونڈو شاپنگ خرار رہا ہے لیکن جس چیز پر توجہ دے سر میں اپنے اپنے پرسنل اگزیمپل شیئر کر دیتا ہوں کہ کچھ تین پہلے جو ہے نا سکول میں بچوں کی پیرنٹس ٹیچر میٹنگ تھی تو انہوں نے بلا لیا تو ہمیں سکول سے کچھ ایک دو شکایتیں سکول سے تھی اور ایک دو یہ جو ہمارے بچوں کا گروپ بنا ہوا تھا ان سے شکایتیں تھی اب سکول والوں کے جب جیسی ہم نے بولا تو انہوں نے ساری اڈریس کی انہوں نے کہی ٹھیک ہم اس پر انشور کرتے ہیں کہ نیکس ٹائم ایسا نہیں ہوگا تو میں نے وائف کو بولا کہ اب بھی آئے ہی ہوئے ہیں تو باقی پیرنٹس بھی آئے ہوئے ہیں تو چلے کام کرتے ہیں ہم پیرنٹس ساپس میں تھوڑی سو ڈسکیشن کر لیتے ہیں اب ہم نے تین چار پوائنٹ جو سامنے رکھے اب آپ یقین کیجئے تین پیرنٹ بہتے چوتھ ہیں ہم تھے ان تینوں نے اس بات کو ماننے سے ہی انکار کر دیا کہ بچے ایسے ہیں حالانکہ وہ کلیرلی ویزیبل نظر آ رہا ہے ہمیں اب وہاں پہ دیکھیں کیا کریں اب ہم اپنے بچے کو بول رہے ہیں کہ ایسے نہیں بیٹا ایسے نہیں اس کی پروپر کاؤنسلنگ کرے ہیں سمجھا رہے ہیں انداز رہے ہیں جو وہ دوسرے بچوں کو دیکھتا ہے اب وہ چھوٹ چھوٹے بچے ہیں سیونتھ ایٹھ کلاس کے سکول میں موبائل لے کے آ رہے ہیں اب اس کے اوپر مین ڈیبیٹ چلی تھی سکول والوں نے پکڑ بھی لیا اس پر بچوں کو بلا بھی لیا کہ بھئی اس کا مطلب یہ ہے ہم بچوں کو تو ایجوکیشن دینے کی باتیں کر رہے ہیں ہم بچوں کو تو ایجوکیشن دینے کی باتیں کر رہ ہے اچھا وہ کہتے ہیں میری تمہاری خالہ کی بیٹی جو اینا ڈاکٹر بن رہی تو تم نے بھی ڈاکٹر بننا ہے وہ ادھر جا رہا ہے تو ادھر بننا ہے وہ ادھر جا رہا ہے تو وہ ادھر جا رہا ہے تو وہ ادھر جا رہا ہے اچھا جب آپ بچوں کی مستیکس لے کے جائیں تو وہ انہی نہیں کرتے ہیں جس وقت بچہ کر دیرتا ہے مستیکس تو پھر آپ ماتم کرتے ہیں پھر آپ کہتے ہیں کہ سکول ذمہ دار ہے بھئی سکول نے تو آپ کو بتایا تھا تیچرز نے تو آپ کو بتایا تھا آپ کو یون بچہ نشان نہیں کرتا آپ نے بچوں کی ایکٹیویٹیز کو مونیٹر نہیں کیا تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے جو پیرنٹس ہیں ان کی پیرنٹل ایڈوکیشن کے بھی سسٹم ہونے چاہیے ہیں یہ ہر تعلیمی اداروں کے اندر پیرنٹل ایڈوکیشن سسٹم ہو جہاں بچوں کو ان کو بلا کے دو مہینے تین مہینے بعد بتائیں کیریئر کانسلنگ کی باتیں کی جا رہی ہیں تو کیریئر کانسلنگ کے مقابلے میں میں کیریئر کانسلنگ کا حام ہی نہیں ہوں میں آپ کو بتاؤں کیریئر کانسلنگ فراد ہے آپ کیریئر کانسلنگ سٹارٹ کر رہے ہیں ماسٹرز لیبل پہ آکے یہ کوئی کیریئر کانسلنگ ہو تو آگیا آپ کیا رہا گیا آپ اس کے مقابلے میں لائف کانسلنگ طرف لیں لائف کانسلنگ کیا ہے کہ تمہیں کیسے جینا ہے کیسے پڑھنا ہے کیسے سونا ہے کیسے کھیلنا ہے کیسے کودنا ہے کیسے دوستیاں کرنی ہے کیسے ڈگری لینی ہے کیسے جوب تلاش کرنی ہے آپ اس کی لائف کا پیکج اس سے ڈسکس کریں ہم اس کا کیریئر کر کے ڈسکس کرتے ہیں وہ کیریئر کی حصول میں رہ جاتا ہے باقی ساری چیزیں کیریئر کی جو ڈسکسن ہے یہ تو ہونی چاہیئے تھی سیونت ایٹھ کی جلیٹ کرنی ہے او لیول میں ہونی چاہیئے تھی یعنی سکولنگ سے جس وقت بچہ کالج کی طرف جا رہا ہے یہ وہاں پر اس کو سٹارٹ ہو جانا ہے بلکل ایسی ہے تاکہ وہ اگلے چھ سال آٹھ سال جو لگاتا ہے اس میں میں ایک اور بات دا ہوں بی ایس پرگرام میں یہ ہمارے آٹھ سیمیسٹر بیس کرتا ہے اگر کسی بچے کو پہلے سیمیسٹر کے اندر سہی طرح گائیڈنس مل جائے اس شبے کے بارے میں جس میں وہ ماسٹرز کرنے آیا ہے تو سات سیمیسٹر وہ اس کی تیاری کرے گا اور جب وہ وہاں سے نکلے گا تو اس کے ہاتھ میں جوب ہوگی آپ نے اس کو صرف ڈگری تک لگا دیا اس کو بتایا نہیں مارکیٹ کیا ہے ٹرینڈز کیا ہے کیا چیز کرنی ہے کیا چیز نہیں کرنی تو آپ نے اس کے جس شعبے میں وہ پڑڑا ہے اس سے ریلیٹڈ کیریئر کے کانٹیکس میں بھی نہیں بتایا اس کو اب آپ کیا اس میں پر فارم کریں گے اور بہت سارے بچے ایسے ہیں جو دوستوں کے یار رشتہ داروں کے دیکھا دیکھی اور ایمیشن لے لیا لیکن جب وہ آتے ہیں پوری ڈگری چار سال کی مکمل ہوگی اس کے بعد ان کو پتا ہی نہیں ہے جب پہلی کلاس لیتا ہوں تو بچوں سے پوچھتا ہوں کہ آپ نے یہاں پہ ایمیشن کیوں لیا ہے وہ بتاتے ہیں کہ سر ہم نے چار جگہ پلائی کیا تھا یہاں پہ نام آگیا اچھا میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ کی پریولیٹی کیا تھی وہ کہتے ہیں جی ہم نے آئی ٹی میں لینا تھا داخلہ نہیں ملا کمیوکیشن میں لے لیا پھر ان سے میں پوچھتا ہوں کہ آپ نے کہا کہ دو جگہ پہ نام آیا تھا تو آپ نے یہاں پہ کیوں لیا اسے کہ میرا دوست لے رہا تھا میری سیلی لے رہی تھی اس لئے میں نے لے لیا اچھا جی مجھے کسی نے بتایا میں نے بس یہاں پہ لے لیا یہ جلدی نام آگیا یعنی ہم ماسٹرز لیبل کا جو سیلیکشن ہے وہ بھی ایکسیڈنٹل کرتے ہیں تو جب وہ ایکسیڈنٹل ہے تو اس کے اندر سے حادثی ہی ہوگا جب کوئی پلان نہیں ہے نہ ماں باپ کا نہ بچوں کا نہ تعلیمی داروں کا تو اس کے اندر سے پھر ایکسیڈنٹل بچہ ہی پیدا ہو رہا ہے بچوں کے بارے میں اگر بات کریں آج کل کا جو بچہ ہے وہ اتنا اگریسی ہو چکا ہوا ہے اس کے اندر جو اگریشن ہے کہیں پہ پولائٹنس نہیں ہے کہیں پہ وہ سننا نہیں چاہتا ہے ایون پیرنٹس کی باتنی بچے سنتے ٹیچرز کو وہ عزت نہیں دی جاتی جو آج سے پہلے ٹیچرز کی ہوتی تھی یونورسٹیز کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم نے تو یہاں پہ پیسے دے کے خرید لیا ٹیچر کا بھی یہی مقام ہے کہ بھئی میں پیسے دیتا ہوں اس کے اگریسی اپنی سرویسز دے رہے ہیں یہ سیلڈی لے رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس پورے نظام میں جو آپ کو نظر آرہا ہے فلاو یہ کہاں پہ ہے دیکھیں آپ نے خود کہا کہ ہمارے بچے گلوبل ہو گئے ہیں یا گلوبل ہونے جا رہے ہیں یا گلوبل بننے کی خواہش ہے تو سر جو دنیا میں ہو رہا ہے اس کا رییکشن نہیں آئے گا میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں جب بچہ ماسٹرز کر کے ڈگری لے کے باہر نکلتا ہے تو آپ اس کو پانڈے میں لگا دیتے ہیں اس کو ہوتل ویٹر لگا دیتے ہیں اس کو چھوٹے چھوٹے کاموں میں رکھا دیتے ہیں تو وہ کہتا پھر میں نے یہ ڈگری کیوں لی ہے ایک تو اس کے اندر یہ خصہ ہے دوسرا یہ ہے کہ اس کو سوشل جسٹس نہیں مل رہا جاپ سیکیورٹی نہیں مل رہی یہاں سے جاپ لگی یہاں اس نے شادی کی چار مہینے بعد جاپ ختم ہو گئی دو سال جانا اس کی نوکری ختم اب وہ نئی نوکری کی تلاش میں ہے ادھر بیوی کے ساتھ تناؤ ٹکراؤ سوشلال کے اندر ہر لڑکی جاتی ہے علیہ دا گھر ہونا چاہیے اب یہ تناؤ اس کے بڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے پھر اس کے بعد اگر وہ فکری طور پر کہیں اپنی آپ کو اسوسییٹ کرنا چاہتا ہے کسی جماعت کے ساتھ کسی گروپ کے ساتھ ازادی ازار کے ساتھ تو آپ اس پر پابندی لگا رہے ہیں آپ اس کو اٹھا رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے رائٹس ہی نہیں ہیں تم فلاں کے خلاب نہیں بول سکتے فلاں کے حمایت نہیں کر سکتے فلاں کے نہیں کر سکتے وہ بھی خصصہ ہے پھر پورے پاکستان میں اسپورٹس ہوئے ہیں اس کو آپ نے کمرشلائز کر دی ہے ہمارے زمانے میں اسپورٹس گراؤنڈ ہوتی تھی اب میں جم کرنا ہے تو پیسے دینا ہے سویمنگ کرنی ہے تو پیسے دینا ہے ٹینس کھیلنا ہے تو اسے پیسے دینا ہے فوٹبال کھیلنے تو اکیڈمیاں بن گئی ہیں کرکٹ کھیلنا ہے دوستوں کے ساتھ تو پہلے اس کو پندرہ ہزار پہ جا کے پیسے جمع کرنے پڑتے ہیں گراؤنڈ بک رانی پڑتی ہے ٹھیک ہے یہ جو سارے محول آپ نے پیدا کرتی ہیں پھر وہ سوسائیٹی میں فسٹیشن دیکھ رہا ہے انسٹینیٹی دیکھ رہا ہے اکنومک ڈپریویشن دیکھ رہا ہے پولیٹیکل ڈپریویشن دیکھ رہا ہے سوسائیٹیل ڈپریویشن دیکھ رہا ہے ریلیشنشپ کے بیریرز دیکھ رہا ہے ہل لڑکی چاہتی ہے کہ ایسا لڑکا ہو جس کے پاس گاڑی بھی ہو ٹھیک ہے جس کے اپنا گھر بھی ہو جس کے پاس ہوتلنگ کرانے کے پیسے بھی ہو وہ میرا خوابن دونا چاہیے خوابن جو ہے وہ ایسی لڑکی کے تلاش میں ہے جو ذرا مالدار ہو پیسے والی ہو تاکہ اس سے رشتہ ہو جائے اب یہ جو دور ہم نے لگا دی ہے ساری کی ساری اس میں ڈیپریویشن تو آئے گی اس میں غصہ تو آئے گا اس میں انگزائیٹی تو آئے گی اس میں انسٹینیٹی تو آئے گی اس میں بیچینی تو آئے گی منگلہ دیش میں کیا ہو رہا ہے جو آپ کے کوٹے کے اوپر سارا مزاہرہ شروع ہوا ایک سو بیس پچیس لوگ مر گئے ہیں نوجوانوں کو آپ نے گولیاں مانی شروع کر دیئے کہاں کیا ہوا ہے پیٹی آئی کے نوجوانوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے آپ کو پتا ہے سارا سینریو کے آئے گا تو پھر ان کے اندر غصہ نہیں آئے گا اچھا انہوں نے غصے کا اظہار کیا آٹھ فروری کو ووٹ دال کے آپ نے اس کو بھی تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تو لوگوں کے اندر انگزائیٹی ہے لوگوں کے اندر غصہ ہے اچھا پیرنٹس کے اندر بھی غصہ ہے کہ ہم نے تنی انڈیسمنٹ کیا تو میں جاؤگ ہی نہیں مل رہی وہ ان کا بچوں والدین کا تناؤہ چل رہا ہے وہ جبر چل رہا ہے وہاں پہ بھی وہ غصہ ہے پھر اس کے پاس ہے کچھ نہیں کرنے کے لئے پیٹرولنگ کرنے کے پیسے اس کے پاس نہیں ہے تو یہ سارے جو معاملات اسٹیٹ سے ریلیٹڈ ہیں جو ہمارے بنیادی فنڈیمنٹلز ہیں جس کو گورنمنٹ نے ایڈرس کرنا تھا جس کو اسٹیٹ نے ایڈرس کرنا تھا سوسائٹی نے ایڈرس کرنا تھا ہم اس کو وہ محول ہی نہیں دے رہے جہاں وہ ازادانہ بنیادوں پر بغیر کسی خوف کے ڈر کے اپنے آپ کو گروہ کر سکے تو پھر یہ جو اس وقت ایک لاوہ پکڑا ہے ہم کہتے ہیں ہماری سوسائٹی اس وقت وینٹی لیٹر کے اوپر ہے ٹھیک ہے اور سوسائٹی کے اندر جو اتنا اس وقت لاوہ ہے وہ لوگوں کو یا تو نیگٹیویٹی کی طرف لے کی جارہا ہے یا پاکستان چھوڑنے پر مجبور کر رہا ہے یا ان کے اندر ایکسٹریمزم پیدا کر رہا ہے ایک دوسرے کو برداشت نہ کرنا بندوق کا استعمال طاقت کا استعمال اسلے کا استعمال یعنی میرے مقابلے میں اگر ایک بڑا میرے سامنے گلی میں ایک رہتا ہے لچہ لفنگا اس کے پرابرٹی کا بڑا زبدست بزنس ہے آپ اس کو تو عزت دے رہے ہیں مجھے آپ عزت نہیں دے رہے ہیں تو مجھے لگا کہ تعلیم کی کوئی عزت نہیں ہے یہ تو اس کی عزت ہے جس کے پاس پیسہ ہے جس کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں ہیں جس کے پاس بڑی بڑی مرات ہیں اسمبلیوں میں پڑے لکھے لوگ نہ ہو فیصلہ کرنے والے پڑے لکھے لوگ نہ ہو کاروبار آپ کرنے کے لیے تیار نہ ہو نوجوانوں کو کاروبار کے نام پر آپ ان کا exploitation کرنے کے لیے تیار ہو ان پر trust کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے ابھی دیکھیں آپ کیا ہو رہے ہیں پاکستانی نوجوان انتہا پسند ہو گیا ہے پاکستانی نوجوان دہشت گرد ہو گیا ہے پاکستانی نوجوان بغاوت کر رہا ہے پاکستانی نوجوان ریاست کو چیلنج کر رہا ہے پاکستانی نوجوان کسی دوسری غیر ملکی ایجنڈوں کے پر کام کر کے پاکستانی ریاست کے مفادات کو نقصان پوچھا رہا ہے آپ کے پاس سوائل زمات کے حور ہے کیا روزگار آپ دیتے نہیں ہے عزت آپ نہیں دے رہے انصاف آپ نہیں دے رہے اس کے لیے سیکیورٹی آپ نہیں پروائیڈ کر رہے اور پھر آپ سارا بلیم نوجوانوں سے نکالتے ہیں میں سمجھتا ہوں یہ زیادتی ہے اور میں پاکستانی نوجوانوں کے ساتھ کھڑا ہوں کیونکہ جن مشکل حالات میں ان کو یہاں جینا پڑھ رہا ہے کتنا آسان کام نہیں ہے اور ہم سارا غصہ ان پر نہ نکالیں کہ وہ ٹیلنٹیڈ نہیں ہے اگر ٹیلنٹیڈ نہیں ہے تو ریاست ذمہ دار ہے سر موقع ہی نہیں دیا جاتا ہے وہی نا آپ اپرچنیٹی نہیں دیا دو تین دفعہ ذکر کیا کہ بچہ یہاں سے باہر جاتا ہے دو سال نہیں اس کو لگتے وہ فلورش کر جاتا ہے پورے خاندان کو بھی اٹھا لیتا ہے اوپر خود بھی اٹھ جاتا ہے پھر آپ ایک کلچر ایکٹیوٹیز پرموٹ کریں سر ڈراما، میوزک، ڈانس، تھیٹر اور اس کے بعد لوگوں کی سپورٹس کی ایکٹیوٹیز پردہ کریں ڈیبیٹنگ کلپس بنائیں سوسائیٹیاں بنائیں سوسائیٹیاں بنائیں ان کو پرموٹ کریں پیرنٹس کا، ٹیچر کا ڈائلوگ ٹیچر کا، سٹوڈنٹس کا ڈائلوگ یہ ماحول پیدا ہوگا چھوٹے چھوٹے لیول سے ان کو پروجرٹس کرنا شروع کرانے کی کوشش کریں تو یہ سب کچھ ٹھیک ہوگا ہے سرمان بھی ایک سب سے بڑا جو اس وقت ہے سوسائیٹی کے اندر جو چیلنج دیکھنے کو آ رہا ہے نا باپ بیٹے کا بیٹی کا والدہ کے ساتھ مطلب آپس میں جو پیرنٹس کا بچوں کے ساتھ جو ریلیشنشپ تھا نا اس میں اتنا بڑا گیپ آگیا کہ آپس میں بات ہی نہیں ہوتی ملیر صاحب اب یہ بات پیچھے رہ گئی ہے ایک زمانہ تھا ہم کہتے تھے کہ بچوں میں اور والدین میں گیپ آگیا ہے اب جو پانچ سال بڑا بھائی ہے نا اور بڑی بہن ہے اس کے اور چھوٹے بہن بھائیوں کے اندر گیپ آگیا ہے پھر سوشلائزیشن فیملی کی خالہ سے رشتہ کوئی نہیں پھپی سے رشتہ کوئی نہیں تائوں سے رشتہ کوئی نہیں چاچوں سے رشتہ کوئی نہیں بیٹھے میں ہیں سوشل میڈیا کے اوپر بس اپنے مغز ماری ماری جا رہے ہیں ان سے ملنا کوئی نہیں ان کی خوشیوں میں شریک نہیں ہونا سامنے نانی بیٹھی ہوئی ہے سامنے دادی بیٹھی ہوئی ہے اس کو کوئی نہیں پوچھ رہا اور سب اپنی دنیا میں لگے ہوئے ہیں تو یہ جو ایک ہمارا جو سوشل فیبرک متاثر ہوا ہے یہ جو ابھی موڈیز کی ریپورٹ آئی ہے جو ابھی اکنومک اس نے یہ کہایا کہ پاکستان کے جو اس وقت کے حالات ہیں معاشی حالات اور جتنی انسیکیورٹی بڑھ گئی ہے اس نے پاکستانی سوسائیٹی میں تناؤ بڑھا دیا سماجی تناؤ اس نے کہا سماجی تناؤ سوشل یعنی ہمارے تعلقات خراب ہو رہے ہیں جو ابھی آپ نے بات کیا ہے جو بات آپ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں سماجی تناؤ ایک دوسرے کی رسپیکٹ ایک دوسرے کو برداشت کرنا ایک دوسرے کی مدد کرنا ایک دوسرے کے ساتھ کھڑا ہونا ایک دوسرے کے ساتھ چلنا ایک دوسرے کے لیے ہمدردی کا جذبہ پیدا کرنا وہ متاثر ہو رہا ہے ٹائم ہی نہیں ہے آپ کے پاس تو جب آپ کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے اپنی سوشلائزیشن کے لیے اپنے رشتہ داروں کے لیے اپنے بچوں کے لیے ایک بندہ کہتا ہے میں بہت کماتا ہوں اور میں اتنا مہنتی آدمیوں کے صبح جاتا ہوں رات دس بجے آتا ہوں فیملی کے لیے ٹائم نہیں ہے جس کے لیے ساری مہنت کر رہا ہے مہنت کر رہا ہے ٹھیک ہے ماں گھر میں بیٹھی ہوئے اس کے پاس فیملی کے لیے ٹائم نہیں ہے وہ اپنے ٹی وی دیکھتی پھر رہی ہے یا کچن میں مصروف ہے چلیں بچوں کی تربیت پر کوئی فوکس نہیں ہے بچوں کو سپورٹس کی طرف راغب نہیں کرتی کہتی ہے تم فالتو کام کر رہے ہو بچوں کو کہتی ہے تم یہ کتاب کونسی پڑھ رہے ہو اچھا یہ نوویل پڑھ رہے ہو ڈراما پڑھ رہے ہو اٹھاؤ اس کو پھینکو چلو اٹھاؤ اپنی کتاب پکڑو سے اس کے نسطح یہ غیر نسابی کتابوں کی اہمیتی کوئی نہیں ہے یا اس کو نمازی بنا دیں گے یا اس کو اتنی عبادت میں ڈال دیں گے وہ داری بھی رکھ لے گا سب کچھ کر لے گا اس کے بعد وہ انتہا پسند بن جائے گا یعنی ماسٹرز کی ڈگری ہی لینے کے بعد بھی آپ وہ باتیں کر رہے ہیں جو دکیان اس قسم کی خیالات ایک انپٹ بچے کے ہونے چاہیے وہی مذہبی خیالات ہیں آپ کے مذہب کے اندر جدیدیت کا تصور کوئی نہیں آپ کے پاس آرہا سوچ میں نہیں آرہا وزدم میں نہیں آرہا ایک دوسرے کو برداشت کرنا نہیں آرہا لڑکیوں کی ریسپیکٹ کرنا نہیں آرہا لڑکوں کی ریسپیکٹ کرنا نہیں آرہا بڑوں کی ریسپیکٹ کرنا نہیں آرہا تو پھر یہ سارا ایجوکیشن سسٹم کیا ہے سوائے تماشے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے بلکل ایسی لاس پہ سر اس سے پہلے ہم پوڈکاست کو انڈ کریں کمیونکیشن کے آپ نے شروع میں ذکر کیا کہ بڑی ایمپورٹنس ہے اور اس کے بغیر دیفنیٹلی آپ کا دور ہی کھولے گی کمیونکیشن میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ واقعی ایک وائٹل رول پلے کرتا ہے بہت بڑا وائٹل رول سر بہت بڑا وائٹل رول لڑننگ کے لیے ٹھیک ہے میں آپ کے پاس آیا ہوں سیکھنے کے لیے بول ہی نہیں رہا بلکل صحیح ہے ٹھیک ہے یا آپ مجھے بولنے کا موقع نہیں دے رہے یا آپ مجھے اندر اتنا خوف پیدا کر دیا ڈر کا میں اس کی وجہ سے نہیں بول پا رہا یا آپ مجھے opportunity نہیں دیتے بولنے کے لیے stage ہی نہیں provide کرتے کئی بچوں نے مجھ سے شکایت کی ہے کہ سر ہمیں stage ہی نہیں دے جاتا ہمیں stage پر موقع نہیں دے جاتا میں نے کئی بچیوں سے پوچھا یا آپ پر فراؤ universities میں جب events ہوتے ہیں تو ان events میں بچوں کے کام کیا ہوتے ہیں چائے کو دیکھ کے چائے بن گئی ہے جاؤ کے دیکھو کرسیاں لگ گئی ہیں جا کے دیکھو کسی کو stage نہیں دے رہے اچھا ایک لڑکی ہے اور روائیتی طریقے سے ہر پرگرام کو وہ stage کرتی ہے وہ یا آپ باقیوں کو موقع دے رہے تو جب آپ بولنے کا موقع نہیں دیں گے بچوں کے اندر اچھا communication آتی کہاں سے سر knowledge سے confidence سے opportunities سے appearance سے exposure سے یہ چیزیں آپ کرنا شروع کر دیں یہی بچی بچہ جو اس وقت انیسٹی میں پڑھ لیا ہے ان سے زیادہ outspoken بچیاں جو گھروں میں کام کرتی ہیں ان کو زیادہ دیکھیں وہ کس طرح سے بات کرتی ہیں کیونکہ ان کا exposure ڈیفرنٹ ہے تو اس لیے communication ایک tool ہے اور آج کی دنیا کا ایک powerful tool ہے جس کی مدد سے آپ اپنے لینے نئی opportunities اپنا نکتہ نظر اپنی باتچیت آگے تک پہنچا سکتے ہیں اور connectivity ہو سکتی ہے جو آپ نے کہا global connectivity یہاں سے بیٹھ کے میں communicate کر رہا ہوں باہر کی اپنی بات لوگوں کا dialogue کرائیں بیٹھو ایک topic رکھو بیٹا اور اس پر سب بولیں گے میں teacher ہوں میں monitor کر رہا ہوں اس پر سے کون نہیں بولا اور کمال یہ ہے monitor کا کہ آپ نے جو بچہ نہیں بولنا چاہتا اس سے بھی آپ لوگوں کو بولنا شروع کر دیں جب ایک دفعہ دو دفعہ تین دفعہ بچہ بولے گا اس کے بعد اس کو روکا نہیں جا سکے بلکل ایسا ہی اچھا communication کے اندر بھی یہ بھی بہت بڑا میتھ ہم یہ سمیتے صرف بولنے کو communication کا آجاتا ہے لسنگ سب سے بڑی پاورفول اگر آپ لوگوں کو سنیں گے نہیں تو آپ بولیں گے کیسے اگر آپ اپنی بات سناتے جائیں گے تو لوگ آپ کی بات کو سنیں گے تو یہ two way listening and communication communication and listening اور اس کے ساتھ جوڑا ہے understanding understanding learning ٹھیک ہے اور اس کے نتیجے میں نکلا ہے thoughts ideas ٹھیک ہے وہ نکلیں گے اس کے نتیجے میں نکلے گا action action نکلے گا تو transformation ہوگی transformation ہوگی تو اس کا result ہوگا result ہوگا تو اس کے نتیجے میں آپ opportunities کو gain کریں گے یہ ساری تھیوری ہے جو ہم communication میں پڑھاتے بھی بالکل اسی اور اس میں جب آپ knowledge کی بات کرتے ہیں تو knowledge لینے لوگ یہ سمجھتے ہیں کتابیں پڑھ لی تو بس knowledge آجے گا اب میں بلکہ کل شاہ صاحب کے ساتھ بیٹھا تھا انہوں نے کہا knowledge جو ہے نا کیا کیوں کیسے کب کہاں جب آپ یہ پانچ سوالات کی بنیاد پر سوالات generate کریں گے تو آپ سمجھئے کہ اب آپ نے تحقیق آپ نے اس کے اندر چیزوں کو searching آپ نے بولنا آپ نے اس کے اندر سے کوئی نئی چیز کو نکالنے کا ہنر سیکھ لیا ہے اب یہ پانچ سوال اب یہ پانچ سوال کرنے کی اجازت آپ مجھے دیں گے تو میں آپ سے کروں گا اگر پیرنٹس بھی اجازت نہیں دے رہے یعنی پیرنٹس کا سب سے فرما بردار بچہ کون سا ہے جو بس یس جو یس میں ہوتا ہے ٹھیک ہے لڑکے سے پوچھیں کہ تمہیں نیک عورت کا تصور کیا ہے نمازی ہو متقی ہو ماں باپ کی عزت کرتی ہو سسرال کی عزت کرتی ہو خواہند کی اجازت کرتی ہو اور مجازی خدا سمجھتے ہو وہ نیک عورت ہے جو سوال کر لے آپ سے جو اپنے آپ کو پرفارم کرنے کی دیکھا کتنی بے گڑ گئی ہے پھر ہم اس کی یہ باتیں کرنا شکر دیتے ہیں تو میرا خیال یہ ہے کہ ہم ایک لوگوں کو اسپیس دیں کہ لوگ جو سوال کرنا چاہتے ہیں وہ سوال کریں اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں سوال درست یا غلط نہیں ہوتا سوال سوال ہی ہو اور جب آپ لوگ سوال کو سوال تک لے کے نہیں رکھیں گے تو نئے جوابات کہاں سے تلاش کریں بلکل ایسی سر ابھی بار بار ہم گلوبل سیٹیزن کی بات کر رہے ہیں اب گلوبل جو بچہ جو بننا چاہ رہا ہے اب بھی ینگ جو بچے ہیں جو ڈیفنیٹلی بھی سکول یا یونیورسٹیز میں ابھی تو بلکہ بات سارے بچے بیسے بھی ہیں جو سکول لیول پہ ہی ماشاءاللہ بڑی اچھی ارنگ سٹارٹ کر دی ہے ان کو کیا مشورہ دینا چاہیں گے کہ کمیونکیشن کو لے کے کیونکہ دیکھیں انٹرنیشنل سٹیج پہ پر فارم تو بعد میں کریں گے پہلے تو کنیکٹیوٹی چاہیے نا کنیکٹیوٹی کا سب سے پہلا جو ٹول ہے چار چیزیں پہلی چیز امپورٹنس دوسری چیز انڈرسٹینڈگ تیسری چیز پیکٹس چوتھی چیز کنیکٹیوٹی پانچویں چیز ایکشن چھتی چیز ترانسفورمیشن اور ایکسپو یہ لگا لیں یہ چھ چیزیں اگر بچے اپنے اندر لے آئیں تو وہ گلوبل کنیکٹیوٹی میں چلے جائیں گے اور اس کے لابہ کوئی علاج نہیں ہے اب وہ اس کو پتا ہونا چاہیے کہ میں نے گلوبل کنیکٹ کرنا ہے میں نے پاکستان تک نہیں اپنے آپ کو محدود کرنا میں باہر کی دنیا کو ایکسپلوڑ کر رہا ہوں لیکن اس کی امپورٹنس اس کی انڈرسٹینڈنگ اس کی تھوٹس اس کا طریقہ کار اس کا پروسیجر اگر اس کو پتا ہے ابھی بھی دیکھیں ہم تو کئی فارم جو ہیں اپنے ایسے بچوں سے فل کروانے کی کوشش کرتے ہیں جو آن لائن تجربہ رکھتے ہیں فارم فل کروانے کا ہمیں تو فارم فل کرنا نہیں آتا یہ چیزیں جب تک ہمارے بچے اس سے کنیکٹ نہیں ہوں گے ان چیزوں سے سیکھیں گے نہیں اس وقت تک میں نہیں سمجھتا کہ ہم گلوبالی اپنے آپ کو جو گلوبال سیٹیزن کی آپ نے دیفینیشن نکال لی ہے اس کے اندر ہم اپنے آپ کو پورا کر سکیں بالکل صحیح ہے تو اتنے بچوں سے آپ انٹریکٹ کرتے ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ از این نیشن ٹھیک ہے ٹوٹا پوٹا سسٹم ہے مشکلات بھی ہیں سب کچھ ہے کیا ہم گلوبال سیٹیزن بننے کے لیے ریڈی ہیں سر آپ وہ سوسائٹی ہیں جس کا سب سے بڑا سوشل کیپٹل اس کی یوٹ ہے 65% ایک بات اس میں پڑی لکھی بھی ہے اس میں نون پڑی لکھی بھی ہے جتنا پوٹینچل پاکستانی نوجوانوں کے اندر ہے آپ کو دنیا کی کسی نوجوان میں نہیں ملے ایک بات جتنی سختیاں پاکستان کے نوجوان نے برداشت کی آپ سوچ بھی نہیں سکتے جنگیں کانفلیکٹس لڑائیاں تشدد دہشتگردی انسرٹینٹی بیروزگاری اس سب چیز اس نے برداشت کی سر یہ نوجوان بہت بڑی طاقت ہے ان کو طاقت بڑا ہے ان کو گالی مت دیں ان کو جب آپ گالی نکالتے ہیں تو ان کے اندر غصہ آتا ہے ان کے اندر ریاکشن آتا ہے پھر وہ بدلہ داتی ہیں پھر وہ انتقام لیتے ہیں پھر ان کو لا تعلقی پیدا ہوتی ہے نوجوانوں کو اسے محبت کرنا سیکھیں ان کی وائس کو سننا شروع کریں ان کو بولنے دیں جتنا مرضی بولتے ہیں سٹیٹ کے خلاف ان کو سنیں جب آپ نوجوانوں کی باتیں سننا شروع کر دیں گے تو آپ کو انڈسٹینڈنگ آئے گی آج کیا ہو رہا ہے بڑا اوپر والا بیٹھا بیٹھ کے جو باتیں کر رہا ہے نوجوان اس سے ڈسکنیکٹ ہیں جو نوجوان بات کر رہا ہے اس سے اوپر والے ڈسکنیکٹ ہیں تو اس ڈسکنیکٹیوٹی کے اندر کنیکٹیوٹی واحد چیز ہے جو آپ کو جوڑ سکتی ہے پاکستانی نوجوانوں کے بارے میں جتنی مرضی فضولیات یہاں بڑے طبقوں کے اندر کہی جاتی ہیں میں اس کو ڈسون کرتا ہوں مکمل طور پر ڈسون کرتا ہوں میں پاکستانی نوجوانوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں پھرتا ہوں چلتا ہوں پڑھاتا ہوں سنتا ہوں سیکھتا ہوں ان سے سر ان میں بہت پوٹینچل ہے میں اس بات کو ماننے کے لئے تیار نہیں ہوں صرف ایک ہی چیز ہے آپ ان کے پر کانفیڈنس بیلڈ کریں آپ ان کو انوائرمنٹ دیں آپ ان کو سپیس دیں ان کو شاباش دیں پاکستانی نوجوانوں کو تھبکی کی ضرورت ہے آپ تھبکی دینا شروع کریں وہ سکل کی طرف جائیں گے وہ نالج کی طرف جائیں گے اور اس میں برین ڈرین کا ایک آج کل بڑا نعرہ چل رہا ہے میں کہتا ہوں برین ڈرین کو اگر ہم برین ایک سپورٹ کا نام دے دیں انڈیا کیا کر رہا ہے انڈیا کا کوئی بھی انڈین سٹیزن جیسے ہی کنٹری سے باہر جاتا ہے تو وہ ان کے ڈیٹا بیس کے اندر پروپر اس کا ریکارڈ ہے کہ یہ وہاں جا کے کیا کر رہا ہے کتنا کمارا ہے کیا واپس لا رہا ہے کیا ایکسپینس کر رہا ہے تو ہم ان ملکوں میں سے ہیں جن کی پاپولیشن سائز بڑا ہے ہم ہر ایک کو ہنڈل نہیں کر پاس اب آپ کے پاس کوئی ایسی سروے ہیں کہ دنیا کو کس قسم کا ٹیلنٹ نوجوان چاہیے کس قسم کس سکل چاہیے کس ملک کو چاہیے کس وقت چاہیے پانچ سال پہلے کیا چاہیے تھا آج کیا چاہیے ایون پلمبرز ایون الیکٹریشن ایون کنسٹرکشن کے بزنس کرنے والے لیبر نہ بھیجیں آپ وہ بھیجیں جو تھوڑی سی سکل اورینٹیڈ جو آپ تو آپ کو اگر مارکیٹ کا سروے کا پتہ ہو گلوبل سروے کا پتہ ہو تو آپ اسی طرح کے نوجوان پروڈیوز کریں یونیورسٹیز کو کہیں کہ جناب آپ اس طرح کے نوجوان پیدا کریں کالیجز کو کہیں میں تو اب اس بات کا ہمی ہوں کہ ہر کالیج ہر یونیورسٹی کے اندر ٹیکنیکل سینٹرز ہونے چاہیے اور وہ ان کے ساتھ جوڑ دیں ٹھیک ہے وہ بتائیں ان کو کیمرا کیسے چلانا ہے ان کو پڑھائیں نا کیمرا کیا ہوتا ان کو بتائیں یہ بنائیں ڈاکومنٹری بولنا سکھائیں بولیں ان کو اب یہ جب آپ چیزیں کرنا شکر دیں گے تو سر یہ سب چیزیں ہو جائیتی ہیں اور اسی طرح دنیا نے ترقی کیا اسی طرح اندین کیا اور پھر وہ آپ نے جو بات کی ہے کہ آپ ان کا ڈیٹا بیس بنا لیتے ہیں اور آپ ڈیٹا بیس بنا کے دیکھتے ہیں کہ ہمارے وجہ سے کتنے نوجوان جو ہے وہ جا کے جاپس میں باہر جا رہے ہیں اب یہاں تو یہ ہو رہا ہے سال politics کی وجہ سے unfortunately overseas پاکستانیوں کو گالیاں نکالی جا رہی ہے ایک وزیر جو ہے اٹھ کے بے شرمی سے کہتا یہ مردے دفنانے آ جاتے ہیں تو پھر اس کا غصہ نہیں آئے گا overseas میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو اس وقت وہ چلا رہے ہیں overseas چلا رہے ہیں ملک کو ڈالر کی صورت میں پاؤنز کی صورت میں دھرم کی صورت میں ریال کی صورت میں یورو کی شکل میں آپ انہی کو گالیاں نکال رہے ہیں گالیاں مت نکالیں نوجوانوں کو بچیوں کو باہر بیٹھے ہوئے لوگوں کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں سر یہ دو انیس سو ستر کا انیس سو اسی کا پاکستان نہیں ہے یہ دوزار چوبیس کا پاکستان ہے یہ سوالات کا پاکستان ہے یہ سوالات ہوں گے آپ کے اوپر آپ کے روایتی نظریوں پر آپ کی فرسودہ حکمرانی پر آپ کے فرسودہ نظام پر آپ کی فرسودہ سوچ پر آپ کے فرسودہ خیالات پر لوگ سوال اٹھائیں گے آپ سوالات سے نا گبرائیں سوالات کے جواب دیں کیونکہ لوگ اب ان کی آوازوں کو دبانا اتنا آسانی رہا پہلے آپ اخبار میں دبا دیتے تھے ٹی وی میں دبا دیتے تھے اب سوشل میڈیا کی دنیا ہے ہر ایک کا اپنا ڈیجیٹل میڈیا ہے ہر ایک کے پاس ایکسس ہے ہر طریقے سے اس کو اب آپ نے اس کو علاج کیا کیا سوالوں کو جواب دینے کی بجائے ان کو طاقت کے زور پر ان کو کچلنے کا پلانگ بنا لیا ہے ابھی تو فائر وال کو ہو چل دیا اس سے بھی زیادہ خطرناک روجوان ہے اور اس سے بھی سوسائیٹی میں انتشار پیدا ہو سر گلوبل سیٹیزن کو نہیں روک سکتے یا پاکستان میں لگا لیں گے فائر وال سر دنیا نہیں روک سکتے دنیا کو بھی جو دنیا یہاں پر کنیکٹ ہونا چاہتی میں آپ کو اچھوڑی مساد ہوں میں نے ابھی مساگتر پر باہر جانا ہوں تو میں جا کے دیکھوں گا کون سایسا ہے جہاں میں پین گیس کے طور پر رہ سکتا جو ہوتلنگ کے مقابلے میں سستہ پر میں جا کے ابھی مجھے بتائیے کہ وہ جو youth centers ہوتے تھے وہاں جا کے میں اپنا رہنا چاہتا ہوں دس پاؤنڈ کے اوپر وہ مل جائیں گے گلوبالی آپ اپنے لیے بے تہاشا opportunities ورک آؤٹ کر سکتے ہیں اور آپ کو کرنے کا موقع ملے گا آپ اس کو polish کریں آپ students کو اس طرح سے educate کریں اپنے تعلیمی نظام میں جو بات آپ نے کیا ہے کہ بچوں کو گلوبالی connect کرتے ہیں اور جب وہ گلوبال سے مراد امریکہ نہیں ہے برطانیہ نہیں ہے بلکہ وہ ممالک بھی ہیں جو ہمارے شاید بچوں کو پتا بھی نہیں ہے ان کے ساتھ بھی connect ہو جائے آپ جا کے دیکھیں ان ملکوں کے اندر کتنی opportunities ہیں سر دنیا کیسے عباد ہو رہی ہے دنیا کیسے آپ کو opportunities دے رہی ہے آپ گلوبال connect ہو جائیں ان کی skills کے ساتھ ان کے knowledge کے ساتھ جائیں یہ خیالات لے کے جب آپ باہر جاتے ہیں وہاں آپ جو ہے آپ کو اسلامی انقلاب کا خیال آ جاتا ہے اور کبھی آپ کو خیال آتا ہے کہ جی ہم یہ ہیں اور ہم وہ ہیں اور ہم یہ ہیں تو آپ ڈی ٹریک ہو جاتے ہیں تو اس لیے آپ جب جس وقت آپ گلوبالی کنیکٹ ہوں گے تو آپ کا وزدم بھی بڑھے گا آپ کی تھوٹس بھی بڑھیں گی آپ کی سوچ بھی بہتر ہوگی آپ کو نیا وزدم نئی ریالیٹیز اور نئے ایوینیوز ملیں گے اور اس کی بیسیس پہ آپ اپنا نیا راستہ تلاش کر سکیں انٹرو میں تو میں نے کہا کہ ہم اس کو دو ٹاپک میں کریں گے لیکن اب اس کی ہم سیکنڈ اپیسوڈ ریکارڈ کر لیں گے کسی ٹائم کیونکہ یہ ہمارا کافی لمبا ٹاپک ہوگا بڑے مزدار اپنے جامعے ڈسکرشن کی اس پہ بہت سارے مسئلہ مسائل ہیں دیکھیں یہ جو تڑا پہنا ہمارے اندر یہ اس وجہ سے ہے کہ ہم ہمارے پاس بہت ساری بلیسنگز ہیں ہم وہ قوم یا وہ نیشن نہیں ہے جس کے پاس کچھ نہیں ہے ہمارے پاس سب کچھ ہے صرف تھوڑا سا ٹریک خراب ہوگا ہمارا جو پکا روڈ تھا اس کو کچھا کر دیا گیا اس کو تھوڑا سا بہتر کرنے کی ضرورت ہے میرا خیال ہے جتنی پوٹینشن ہمارے پاس ہے جتنے وسائل ہمارے پاس ہے اگر تھوڑا سا اس کو ڈیریکشن دی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم دنیا کے جس مرضی ملک کے ساتھ اپنے آپ کو compare کر سکتے ہیں انڈیا کی بات افغانیستان دیکھے کہاں نکل چکا ہے ٹھیک ہے تو ہمارے پاس وہ سب کچھ ہے جو شاید ان تین چار ملکوں کے پاس نہیں تھا انڈیا ٹھیک ہے الگ سے ان کے پپولیشن بھی ہے سب کچھ ہم سے بڑا ہے بات سر لنکا تو اس طرح سے نہیں ہے سوٹے سی بات پھر مجھے دوں لیڈرشپ ہوتی نا ہم سمجھتے ہیں لیڈرشپ کون ہوتی ہے سیاستدان لیڈرشپ پیرنٹس بھی ہیں لیڈرشپ استاد بھی ہیں لیڈرشپ آپ کے سٹیٹسمنٹس بھی ہیں آپ کے انسٹیٹوشن بھی ہیں اب اس وقت جو کریسیس ہے پاکستان کے اندر ہمیں ٹو لیڈرشپ کا فقدان ہے اور ایسے لیڈر جب آپ ان کو ٹرانسلیٹ نہیں کریں گے ینگ لیڈرز کے اندر یہ دنیا ینگ لیڈرز کی ہے سر اب بونے لوگوں انگلوں کا وقت گزر چکا ہے وہ خدارہ ماف کر دیں ریٹائرمنٹ کے بعد آگے پھر ایک نئی جوب لے لیتے ہیں پھر ان کو آپ لگا دیتے ہیں کسی بڑے محکمے کے اوپر ینگ لوگوں کو موقع دیں ینگ لیڈرز بنائیں اور میں اس لیے ینگ لیڈرز پہ فوکس کرتا ہوں میں کہتا ہوں ان کو ینگ لیڈرز کے طور پر نکالیں عورتوں کو بچیوں کو لڑکوں کو لڑکیوں کو ڈیسیبلز کو ٹرانس جنڈر کو مناؤریٹی کو یہ ینگ لیڈر ہے ہمارے فیوچر کے لیڈرز ہے اگر آپ ان کو ضائع کر دیں گے تو آپ کا مستقبل ضائع ہو جائے بلکل ایسے تو اس مستقبل کو سنبھالنے ہم نے سر آپ کا بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کے ساتھ بھی بہت شکریہ جی یہ جو آئیت دسکشن کی کرنا تو میں اس کو دونوں سائٹ پہ لے کے چلنا چاہ رہا تھا کہ ایڈوکیشن سسٹم کے اوپر بھی بات کرنا چاہ رہا تھا کمیونکیشن پہ بھی بات کرنا چاہ رہا تھا اور ساتھ ساتھ سیاست پہ بھی لیکن یہی ڈسکویشن ہماری اتنی لمبی چلی گئے انشاءاللہ اب ایک اور نشیس کریں گے سلمان میں کے ساتھ اس کے اندر ٹیپیکل ہی ہم بات کریں گے سیاست کے اوپر تو اس وقت پاکستان میں اگر کسی چیز کی کمی ہے تو صرف ڈائریکشن کی ہے ہمارے پاس ہر سٹیج ریڈی ہے بچہ جو مایوس بیٹھا ہے اس وقت وہ گلوبل سٹیزن بننے کے لئے ریڈی ہے بچوں کو انگلیش آتی ہے بچوں کے پاس انٹرنیٹ کی سہولت موجود ہے بچوں کے پاس لیپ ٹاپ موجود ہیں اور انٹرنیشنل سٹیج موجود ہے ہم جب بھی بات ہوتی انٹرنیشنل سٹیج کی ہم وہ دو تین ملک سامنے آ جاتے ہیں انگلینڈ آ گیا امریکہ آ گیا یا یورپ آ گیا اس کے علاوہ بھائی دنیا بہت بڑی ہے دو سو بیس سے زیادہ ممالک ایسے ہیں جہاں پہ آپ کو ویلکم کرنے کے لئے وہ تیار بیٹھے ہیں پروائیڈ اٹ آپ کے پاس سکیل ہونا چاہیے رائیڈ سکیل ہونا چاہیے آپ کو ان کا مسئلہ حل کرنا ہے اب جس طرح سلیمان صاحب نے پلمبر کی بات کی باربر کی بات کی کیا ہمارے پاس پاکستان میں کوئی ایک بھی پلمبر ایسا ہے کوئی ایک بھی باربر ایسا ہے جو ان کی لینگویج میں کمیونیگیٹ کر سکے جس کے پاس ایک ڈپلومہ ہو چھ مہینے کئی ہو سال کا ڈپلومہ ہو میں آپ کو بڑے بسوک سے کہہ سکتا ہوں میں یورپ ملٹیپل ٹائم گیا ہوں وہ دیکھا بھی ہے وہاں سب سے زیادہ ایک پڑے لکھے وائٹ کالر سے زیادہ ایک پلمبر کی سیلری ہے وہاں ایک الیکٹریشن کی سیلری ہم سے زیادہ ہے وہاں پہ ایک نائی کی سیلری ہم سے زیادہ ہے کیوں کہ اس نے ڈگری لی ہوئی ہے تو ہمیں گلوبل سٹیج کی لیے اپنے آپ کو ریڈی کرنا ہے بہت سارے ہمارے بچے ریڈی بھی ہیں جو تھوڑی بہت کمیے کتائیے ہیں یہ سسٹم ایسی چلتا رہے گا پچھتر سال ہم نے ایسی گزار دی ہے اور آگے بھی گاڈ نوز کہ کیا ہونے والا ہے لیکن ہم نے ینگ بچوں نے اپنا راستہ خود بنانا ہے ہم نے کسی کا انتظار نہیں کرنا دیریکشن خود پکڑنی ہے انٹرنیٹ سب سے بڑی یونیفٹی ہے آپ کے لیے اس پاڈکاس کو دیکھے گا ضرور پسند آئے تو آگے شیئر ضرور کیجئے گا اپنا خیال رکھئے گا اپنے اردگرد کے ماحول کو صاف رکھئے گا till then اللہ حافظ